نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افقه قولی قرآن مجید قبر کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آدمی کو جب اس کی قبر میں لائے جاتا ہے تو فرشتہ اس کے سر کی طرف سے آتا ہے یعنی عذاب کے لیے تو تلاوت قرآن اسے روک دیتی ہے جب فرشتہ اس کے سامنے سے آتا ہے تو صدقہ اسے دھکیل دیتا ہے اور جب اس کے پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو مساجد کی طرف چل کے جانا اسے دور کر دیتا ہے یعنی انسان پاؤں سے جو نیکی کے کاموں کی طرف چل کے جاتا ہے تو وہ نیکیاں اس کی برائیوں کو یعنی برائیوں کی جو سزا ہے اس کو اس سے ہٹا دیتی ہیں قیامت کے دن قرآن مجید انسان کی شکل میں آئے گا ابن برائدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن ایسے مرد کی شکل میں آئے گا جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا اپنے پڑھنے والے سے کہے گا میں وہی ہوں جس نے تجھے رات کو بیدار رکھا جیسے ترابی بغیرہ پڑھنے میں اور دن میں تجھے پیاسا رکھا کیونکہ جب انسان پڑھتا ہے تو بولتے وقت تلاوت کرتے وقت اس کو پیاس بھی لگتی ہے قیامت کے دن قرآن مجید سفارشی بن کر آئے گا ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قرآن کی تلاوت کرو بلا شبہ قیامت کے دن یہ اپنے ساتھیوں کی سفارش کے لیے آئے گا یعنی جو لوگ دنیا میں قرآن پڑھتے ہیں قیامت کے دن وہ ان کی سفارش کرے گا پندر و پارہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصہ تک سیر کرائی جس کے ماحول کو ہم نے برکت دے رکھی ہے اور اس سے غرض یہ تھی کہ ہم اپنے بندے کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں بلا شبہ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے آغاز ہوتا ہے سبحان اللہ زی سے کہ اللہ پاک ہے یعنی سننے والوں کو ایک عجیب و غریب خبر ملے گی کہ جس کو وہ حیرانی سے سنیں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو چیزیں لوگوں کے لیے مشکل ہیں اللہ سبحانو تعالیٰ کے لیے وہ کچھ بھی مشکل نہیں اور ویسے بھی جس بارے میں اب گفتگو کی جائے گی وہ بات بہت ہی اہم بات ہے کیا ہے وہ بات کہ وہ رب وہ ذات اپنے بندے کو لے گئی رات و رات مسجد حرام یعنی مکہ سے مسجد اقصہ یعنی پلسطین کی طرف یروشلم میں کیا ہے وہ جگہ کیسی ہے وہ جگہ جس کے آس پاس کو ہم نے برکتیں عطا رکھی ہیں عطا کر رکھی ہیں کیونکہ وہاں پر زمین بھی بہت زرخیص ہے وہاں کے قدرتی نہریں اور باغات اور پھل اور اس کے علاوہ وہ انبیاء کا مولد و مسکن بھی رہی ہے اس سفر کا مقصد کیا تھا لنوریہو من آیاتنا کہ ہم اس کو یعنی اپنے بندے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بعض نشانیوں میں سے دکھائیں گویا دوسرے لفظوں میں یہ سفر ایک موجزہ تھا انہو ہوا السمیع البصیر بے شک وہ بہت سننے والا بہت دیکھنے والا ہے خوب دیکھتا ہے بندوں کے حالات کو اچھی طرح جانتا ہے ابو رارہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میراج ہی رات بیت المقدس میں میں نے اپنے قدم اسی جگہ پر رکھے تھے جہاں پہلے انبیاء نے رکھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر براق کے ذریعے کروایا گیا تھا انس کہتے ہیں کہ میراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے براق لائے گیا جس کو لگام ڈالی ہوئی اور زین کسی ہوئی تھی پس اس نے شوخی کی تو جبریل علیہ وسلم نے اس سے کہا کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی شوخی کر رہا ہے آج تک تجھ پر اللہ کے نزدیک ان سے زیادہ معزز کوئی بھی سوار نہیں ہوا راوی کہتے ہیں کہ پھر براق کو پسینہ آ گیا اور پھر براق کے ذریعے یہ سفر چند لمحوں میں ہی تیہ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکہ سے بیت المقدس کی طرف گئے وہاں پر آپ جب پہنچے تو جبریل علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اشارہ کر کے ایک پتھر میں سراخ کیا اور براق کو اس سے باندھا پھر یہاں سے ایک دوسرا سفر چانی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام ہیں امام المرسلین ہیں اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی اور ساتھویں آسمان تک لے جایا گیا صدرت المنتحہ تک لے جایا گیا جہاں سے آپ اللہ سبحانو تعالی سے ہم کلام ہوئے وہاں آپ کو اللہ سبحانو تعالی نے پانچ نمازیں بھی دی اور اس کے علاوہ کچھ ہدایات بھی اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کے کچھ مشاہدات بھی کیے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے میراج کی کرائی گئی جب مجھے میراج کرائی گئی تو میں ایک قوم پر سے گزرا ان کے ناخن تامبے کے تھے اور وہ ناخنوں سے اپنے چہرے اور اپنے سینے چھیل رہے تھے یعنی خروچ رہے تھے تو میں نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں اے جبرائیل انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں یعنی غیبت کرتے ہیں تانے دیتے ہیں اور دوسروں کو مرہ بھلا کہتے ہیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرہ والی رات میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے موں آگ کی کینشیوں سے کٹے جا رہے تھے میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں بتایا گیا یہ دنیا کے خطیب ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے اور یہ کتاب کی تلاوت کرتے تھے اور سمجھتے نہ تھے یعنی یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے اپنے عمل کے لیے بھی ہے میراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ عطا کیا گیا سورة البقرہ کی آخری آیات دی گئی اور یہ کہ آپ کی امت میں سے ہر ایسے آدمی کو بخش دیا گیا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور تباہ کن گناہوں سے بچے یعنی کبیرہ گناہوں سے بچے اسی طرح میراج کی رات فرشتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اپنی امت کو پچھنے لگانے کا حکم دیجئے یعنی جس بھی جماعت کے پاس سے گزرے تھے انہوں نے آپ کو یہی مشورہ دیا کہ آپ اپنی امت کو ہجامہ کروانے کے لیے کہیں کیونکہ وہ صحت کا ایک بہترین طریقہ ہے صحت حاصل کرنے کا بیماریوں سے نکلنے کا اسی طرح آپ کی مختلف پیغمبروں سے بھی ملاقات ہوئی ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کرنا اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی پاہیزہ ہے اس کا پانی میٹھا ہے اور وہ ایک چٹیل میدان ہے یعنی جنت اللہ واللہ اکبر کہنا وہاں درخت لگانا ہے تو جو جتنا ذکر کرے گا اس کی جنت اتنی ہی زیادہ سرسبز ہوگی ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا تو تورات بنی اسرائیل کے لیے تھی اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اب قیامت تک کے لوگوں کے لیے کیا ہے قرآن مجید ہے اور اس میں انہیں حکم دیا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا کارساز بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے حوالے اپنے انسان کام کر دے اور وہ اس کی حاجتیں پوری کر دے تو ساری حاجتوں کا پورا کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے یہ بنی اسرائیل ان لوگوں کی اولاد تھے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا بلا شبہ نوح ایک شکر گزار بندے تھے یہاں اللہ سبحانو تعالیٰ خاص طور پر نوح علیہ السلام کی شکر گزاری کی تعریف فرما رہے ہیں اور مقصد کیا ہے کہ ہم بھی ان کی طرح شکر گزار بن جائیں لیکن شکر گزار بندہ بننے کے لیے سخت محنت کرنی پڑتی ہے مغیرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تاکہ نماز پڑھیں یہاں تک کہ آپ کے دونوں پاؤں یا دونوں پندلیاں پول جاتی یعنی سوچ جاتی اس سے متعلق آپ سے کچھ کہا جاتا ایسے شکر گزاری نہیں ہوتی عمل کے ذریعے ہوتی ہیں اور آج کل اس عمل کا اچھا موقع ہے اسی طرح شکر گزاری میں انسان جو کچھ بھی کھاتا یا پیتا ہے تو اس پر بھی اپنے رب کو یاد کرے بسم اللہ پڑھ کر آغاز کرے اور الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کرے اس کتاب میں ہم نے بنی اسرائیل کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تم زمین پر دو بار فساد عظیم برپا کروگے اور بڑی سرکشی دکھاؤگے پھر جب ہمارا پہلا وعدہ آ گیا تو اے بنی اسرائیل ہم نے تمہارے مقابلے میں اپنے بڑے جنگجو بندے لا کھڑے کیے جو تمہارے شہروں کے اندر گھس کر دور تک پھیل گئے یہ اللہ کا وعدہ تھا جسے پورا ہو کر رہنا تھا کہ جب بنی اسرائیل نے پیغمبروں کو قتل کرنا شروع کیا یعنی حضرتیس علیہ السلام کی قتل کے منصوبے بنائے اور اس طرح حضرت یحیل علیہ السلام کو قتل کر دیا تو اس کی پاداش میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ظالم بادشاہ مسلط کیے ستر عیسوی میں ٹیٹس کا حملہ ان پر ہوا جس کی وجہ سے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْقَرَّةَ عَلَيْهِمْ پھر ہم نے ان پر فاتحین پر تمہیں غلبے کا موقع دیا مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور نفری میں بہت زیادہ بڑھا دیا یعنی پہلے حملے کے بعد پھر ہم نے تمہارے حالات بدلے جب تمہارے اندر تبدیل ہی آئی تو ہم نے بھی تمہیں یعنی تم سے عذاب اٹھا لیا اِن اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَحَا دیکھو اگر تم نے بھلائی کی تو اپنے ہی لیے کی اور اگر برائی کی تو اس کا وعبال بھی تمہیں پر ہوگا پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آ گیا کہ جابر فاتحین تمہارا حولیہ بگاڑ دیں اور مسجد اقصہ میں ایسے ہی داخل ہوں جیسے پہلی بار داخل ہوئے تھے پہلا حملہ بخت نصر کا تھا اور دوسرا ٹیٹس کا تھا جب انہوں نے حضرت زکریہ اور حضرت یحیہ کو قتل کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بنائے اور جہاں جہاں غلبہ پائیں اسے تحس نحس کر دیں تو بات یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل نے اچھا رویہ اختیار کیا تو اللہ سبحانو تعالی نے بھی ان کے دن پھیر دیئے اور جب انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچانے والوں کے ساتھ برا معاملہ کیا تو اللہ سبحانو تعالی نے پھر ان کو عذاب چکھایا تو یہ ایک بنیادی قائدہ ہمیں دیا جا رہا ہے کہ ہم اللہ سبحانو تعالی سے ڈر کے زندگی بسر کریں اور نیکیوں کی طرف رغبت رکھیں اور جو کوئی نیکی کرتا ہے وہ دراصل اپنے ہی لئے کرتا ہے ہو سکتا ہے اب تمہارا رب تم پر رحم فرما دے لیکن اگر تم نے پھر سرکشی کی تو ہم بھی پھر سزا دیں گے یعنی اگر تم بدلے تو ہم بھی پھر تمہیں پکڑیں گے تو اس میں کتنا بڑا سبق ہے یعنی کوئی قوم ہو یا کوئی فرد ہو یا کوئی گھرانہ ہو اگر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ سبحانو تعالی اس پر اپنی رحمت فرماتا ہے احسان کا بدلہ احسان کی شکل میں دیا جاتا ہے اور اگر کوئی سرکشی کرتا ہے تو پھر اس کی بھی پکڑ ہوتی ہے آخرت کی پکڑ سے پہلے دنیا میں بھی پکڑ ہوتی ہے اور ایسے کافروں کے لئے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا دیا ہے یہ قرآن تو وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے انہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لئے بہت بڑا عجر ہے عجراں کبیرہ تو اس صورت میں خاص طور پر قرآن مجید کا ذکر آئے گا بارہا اور یہاں پر قرآن کے آمد کا مقصد بتا دیا گیا کہ قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھاتا ہے اس لئے انسان سیدھے راستے پر چلی نہیں سکتا جب تک کہ قرآن سے رہنمائی حاصل نہ کرے قعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کو لازم پکڑو کیونکہ وہ عقل کی تیزی حکمت کی روشنی اور علم کا سرچشمہ ہے اور رحمان کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سب سے نئی کتاب ہے اللہ نے تورات میں یہ بات فرمائی ہے کہ اے محمد میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا اور جدید تورات سے مراد قرآن مجید ہے جو نابینہ آنکھوں بہرے کانوں اور پردے میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی حقیقت یہ ہے کہ جو شخص تھوڑی سے بھی کوشش کرتا ہے اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی اس کے دل کی دنیا ہی بدل جاتی ہے اور اس کے طرز عمل میں لازمان تبدیلی آتی ہے اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لئے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے انسان برائی کے لئے بھی ایسے ہی دعا کرتا ہے جیسے بھلائی کے لئے کرتا ہے دراصل انسان بڑا جلدباز واقع ہوا ہے ابن عباس اور دیگر علماء کہتے ہیں کہ یہ انسان کا بیزاری کی حالت میں تو خود کو یا اپنی اولاد کو بددعا دینا ہے ٹھیک ہے یعنی بعض اوقات ہم ایریٹیٹڈ ہوتے ہیں بیماری کی وجہ سے یا بچوں کی پریشانیوں کی وجہ سے یا کاروبار کی وجہ سے تو پھر انسان کے اوپر بعض اوقات ایسی کیفیت آ جاتی ہے کہ اس کے موہ سے خیر کی بات نکلنے کی وجہے بددعا نکل آتی ہے حالانکہ وہ خود اس بددعا کی قبولیت نہیں چاہتا بس صرف آوازہار ہو کے موہ سے کچھ بات نکالتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے بنیادی طور پر وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولَ کہ انسان بڑا جلدباز ہے تو بنیادی طور پر اس آیت میں ان لوگوں کی مضمت کی جا رہی ہے ان کو ڈانٹا جا رہا ہے جو غصے کی حالت میں اپنے لیے یا اپنے مال اور اولاد پر بددعا کرتے ہیں حالانکہ اس وقت انہیں اتمنان کے ساتھ بھلائی کی دعا کرنی چاہیے تھی تو یاد رکھئے قبولیت کے وقت میں دی گئی بددعا بھی قبول ہو جاتی ہے اور اگر جس کو بددعا دے رہے ہیں وہ اس کے اہل نہیں تو وہ بددعا پلٹ کر دینے والے کے سر پہ آ جاتی کیونکہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات بات میں دوسروں کو بددعائیں دے کے بلیک مل کرتے ہیں ان کو یعنی اموشنل بلیک مل کرتے ہیں کہ تمہیں ہماری بددعا لگ جائے گی تم جہنم میں جاؤ تمہارے یہ نقصان ہو جائے وہ تو اب جس کو بددعائیں دی جا رہی ہیں وہ بہت ڈر جاتا ہے ایسا موقع پر ڈرہ نہ کریں اس لئے کہ اگر آپ نے کسی کو کچھ نہیں بگاڑا آپ کی نیت خراب نہیں ہے آپ نے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تو آپ کو بددعا نہیں لگے گی یعنی اگر آپ ظالم نہیں ہیں تو بددعا آپ پر نہیں پڑے گی وہ کس پہ جائے گی واپس جو دینے والا ہے تو اس لئے بددعائیں دینے والوں کو بھی سوچ سمجھ کے دینی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مسئبت واپس اپنے اوپر ہی لوٹائے اسی طرح ماں باپ کو بھی سوچ سمجھ کے اولاد کو بددعائیں دینی چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین دعاوں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں مظلوم کی دعا مسافر کی دعا اور باپ کا اپنے بیٹے کے خلاف بددعا کرنا وہ دعا کیونکہ تنگ آکہ ہی کرتا نا باپ ایسے ہی نہیں کرتا تو وہ بھی قبول ہو جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ پر خیری کی دعا کیا کرو بے شک فرشتے تمہاری بات پر آمین کہتے ہیں وَجَعَلَّ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آَيَتَيْن دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے رات کی نشانی کے تو ہم نے تاریخ بنایا اور دن کی نشانی کو روشن تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور اس لیے بھی کہ تم ماہ و سال کی گنتی معلوم کر سکو اور ہم نے ہر چیز کو تفصیل سے بیان کیا اللہ سبحانہ وتعالی خود نشانیوں کو بھی دکھا رہے ہیں اور ان کی تفصیل بھی بتا رہے ہیں کہ یہ نعمتیں تمہارے لیے کس کس فائدے کی ہیں تو ان نعمتوں کو پا کر ان نشانیوں کو دیکھ کر انسان کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور رب کا شکر گزار بننا چاہیے ہر انسان کا عمل ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے یعنی انسان جو کچھ کماتا ہے وہ اسی کے اوپر لادا جا رہا ہے جسے ہم قیامت کے دن ایک کتاب کی صورت میں نکالیں گے آمال لاما بک آف ڈیڈز وہ اس کو کھلی ہوئی کتاب کی طرح دیکھے گا یعنی اپنی کتاب کو کھلا ہوا دیکھے گا یلقاہ منشورہ اوپن بک ہوگی جس میں وہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوگا اور کہا جائے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک اللیوما علیکہ حسیبہ پڑھ اپنا عمال لاما آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو کافی ہے یعنی تم خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہو کہ تمہارا اب انجام کیا ہونا چاہیے یعنی ظاہر برے عمال ایسی شکل میں ہوں گے تو کتنا ضروری ہے کہ انسان یہ حساب اپنا دنیا میں ہی کر لے مرنے سے پہلے ہی کر لے اپنا محاسبہ کرے اپنا جائزہ لے اپنے موہ سے نکلنے والی باتیں اپنی سوچیں اور اپنے معاملات جو دیگر لوگوں کے ساتھ ہیں کہ ان کا نتیجہ کیا نکلے گا من احتدا فا انما یحتدی لنفسی ومن گل فا انما یدلو علیہا جس شخص نے ہدایت قبول کی تو اس کا فائدہ اسی کو ہے یعنی اپنی برائیوں کو دیکھ کر اس میں سے ان کو دور کر کے اور جو صحیح راستہ ہے اس کو اختیار کر لیا اور خاص طور پر جو قرآن کا راستہ ہے سب سے بہترین یعنی سیدھا راستہ تو اس کا فائدہ کسی اور کو نہیں خود اسی کو ہوگا اور جو گمراہ ہوا تو اس کا باروی اسی پر ہے یعنی اگر انسان ہدایت نہیں پاتا تو پھر نقصان بھی خود اٹھائے گا یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن ہر شخص کو اپنے کی ایک عبدلہ ہی ملے گا اور ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیا کرتے جب تک اپنا رسول نہ بھیج لیں اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے عیش پرستوں کو حکم دیتے ہیں تو وہ بدکاریاں کرنے لگتے ہیں پھر اس بستی پر عذاب کی بات صادق آ جاتی ہے تو ہم اس کی ایڈ سے ایڈ بجا دیتے ہیں یعنی پیچھے بنی سرائل کا بھی یہی حال ہوا باقی اقوام میں بھی یہی قائدہ رہا اور آئندہ کے لیے بھی یہی اصول ہے کہ اگر کوئی بستی اگر کچھ لوگ فساد کریں گے بگاڑ کا رستہ اختیار کریں گے تو پھر دنیا میں بھی ان کی شامت آئے گی نوح اللہ السلام کے بعد ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار رہنے اور دیکھنے کو کافی ہے جو شخص دنیا چاہتا ہے تو ہم جس شخص کو اور جتنا چاہیں دنیا میں ہی دے دیتے ہیں یعنی جو دنیا کی رونکیں چاہتا ہے دنیا کے فائدے چاہتا ہے یعنی انہی کے لیے نمبر ایک دن رات کوشش کر رہا ہے اور نمبر دو یہ ہے کہ اگر کوئی نیکی بھی کرتا ہے تو اس کا بدلہ بھی دنیا میں ہی چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں پھر ہم نے جہنم اس کے مقدر کر دی ہے جس میں وہ بدحال اور دھتکارہ ہوا بن کر داخل ہوگا اور جو شخص آخرت کا ارادہ کرے کہ مجھے آخرت کا عجر چاہیے اور اس کے لیے اپنی مقدور بھر کوشش بھی کرے یعنی صرف ارادہ ہی نہ ہو بلکہ کوشش بھی ہو اور وہ مومن بھی ہو یعنی ایمان شرط ہے صرف کوشش اور محنت اور اچھے کام ہی نہیں تو ایسے لوگوں کی کوشش کی قدر کی جائے گی تو آیت میں اس بات پر تنبیح ہی گئی ہے کہ بغیر محنت کے آخرت کی بھلائی کا ارادہ کرنا محض ایک دھوکہ ہے یعنی اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے دنیا میں بھی انسان جس چیز کو چاہتا ہے تو پھر اس کو پانے کے لیے کوشش بھی کرتا ہے محنت بھی کرتا ہے ہم ہر طرح کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں خواہ یہ ہو یا وہ ہو اور یہ بات آپ کے رب کا عطیہ ہے اور آپ کے رب کا عطیہ کسی پر بند نہیں یعنی اللہ سبحانو تعالی دنیا میں صرف ایمان والوں کی مدد نہیں کرتا دوسروں کی بھی کرتا ہے اور اللہ جس کی چاہے کرے کوئی اس کو روکنے والا نہیں بعض اوقات انسان جس سے حسد کرتا ہے تو انسان کیا چاہتا ہے اس کا برا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی خیر نہ ملے خاص طور پر قریبی رشتداروں کے اندر جو اندر سے کولڈ وارڈ چل رہی ہوتی ہے تو انسان چاہتا ہے کہ ساری خیر میرے ہی گھر میں آ جائے اور دوسرے کی طرف نہ جائے لیکن ظاہر ہے کہ ایک خیر کا باٹنے والا تو اللہ ہے کسی کی چاہنے سے کیا ہوتا ہے اور کسی کے بدخواہی سے بھی ضروری نہیں کہ کسی کو نقصانی پہنچ جائے ضروری نہیں کہ کوئی آپ سے حسد کرے تو آپ بربادی ہو جائیں بہت سے لوگ حسد میں پھر اور آگے بڑھ جاتے ہیں اور جادو اغیرہ کرنے لگتے ہیں اور فساد شروع کر دیتے ہیں زمین میں تو ایسے سارے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو کسی کے لیے کواں کھوتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے دیکھو ہم نے کیسے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہوئی ہے اور آخرت میں دوسری قسم انہی آخرت چاہنے والوں کے درجات زیادہ اور فضیلت بھی بڑی ہوگی ایک وہ ہے جو دنیا کا ارادہ کرتا ہے اور ایک وہ ہے جو آخرت چاہتا ہے جو آخرت چاہتا ہے وہ بڑے درجات پائے گا اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ جنت کے سو درجے ہیں اور ان کے درمیان کا فاصلہ ایسے ہی ہے جیسے زمین اور آسمان کا فاصلہ ہو اور فردوس اس کا آلہ ترین درجہ ہے اس سے جنت کی چار نہریں نکلتی ہیں اس کے اوپر رب کا عرش ہے جب بھی تم اللہ سے سوال کرو تو اس سے جنت الفردوس مانگو اللہم انہا نسألوك الجنت الفردوس العالی اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہ بنانا ورنہ تم بدحال اور بے آر و مددگار بیٹھے رہ جاؤ گے یعنی کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا کیونکہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے ہی نہیں کوئی رازق ہے ہی نہیں کوئی مالک ہے ہی نہیں کسی کے پاس اختیارات ہیں ہی نہیں کچھ دینے کے قابل ہی نہیں لہٰذا تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف مت راقب ہو اپنی ساری اپنی ساری توجہ اپنی رغبتیں اپنی تمنایں اپنی فریادیں سب کی سب اللہ کے سامنے رکھو وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اُف تک نہ کہو نہ ہی انہیں جھڑکو اور ان سے بات کرو تو عدب سے کرو یہاں بڑھاپے کی حالت کو خاص کیا گیا ہے کیونکہ اس وقت ماں باپ کمزور ہو چکے ہوتے ہیں اولاد جوان ہو چکی ہوتی ہیں جوان لوگوں کے خواہشات اور جذبات اور طریقہ اکار کچھ اور ہوتا ہے بڑھے لوگوں کا طریقہ کچھ اور بدل چکا ہوتا ہے اپنے تجربات کی روشنی میں یا اپنی کمزوری کی وجہ سے تو پھر دونوں کی چونکہ مقاصد فرق ہوتے ہیں طریقے ورک ہوتے ہیں تو کلیش بہت ہونے لگتا ہے تو ایسے میں ماں باپ نہیں جھک سکتے ان میں تبدیلی کی مت سوچو کیونکہ وہ تو بڑے ہو چکے ہیں وہ تو پکے ہو چکے ہیں وہ تو مضبوط درخت بن چکے ہیں اب اگر آپ چاہو کہ ان کو دھال لیا جائے ان کو جھکا لیا جائے اور ان کی آتیں بدل لی جائے تو یہ نہیں ممکن تو اس لئے ضروری ہے کہ اولاد اپنے اندر نربی پیدا کرے اولاد ان کے آگے جھکے اور یہاں اوف تک اوف دو حرفی کلمہ ہے جو انتہائی ناپسندیدگی اور بزاری کے وقت انسان کے موہ سے نکلتا ہے اوف پھر وہی بات اوف پھر اسی کام کے لیے بلا لیا تو اس کو بھی منع کر دیا گیا تو پھر اگر اوف منع ہے تو پھر لمبے چوڑی نصیحتیں معباب کو اور جھگڑے اور بدتمیزی اور بداخلاقی کی تو کہیں بھی گنجائش نہیں یاد رکھئے بڑھاپے میں والدین کو ستانے والا جنت سے محروم رہے گا ابو حریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو پھر اس کی ناک خاک آلود ہو پھر اس کی ناک خاک آلود ہو پوچھا گیا اللہ کے رسول کس کی آپ نے فرمایا جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا پھر وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا تو خاص طور پر بڑھاپے میں والدین کی خدمت کرنا جو ہے وہ جنت ملے جانے والے کاموں میں سے ایک کام ہے اور دوسری طرف والدین کا نافرمان جنت میں داخل نہیں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی جنت میں نہ جائیں گے اور نہ ہی قیامت کے دن اللہ ان کی طرف نظر ڈالے گا والدین کا نافرمان مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت اور دیوس دیوس وہ مرد ہوتا ہے جس کے اندر کوئی غیرت نہیں ہوتی کہ اس کی ماں یا بہن یا بیٹی کوئی حرام کاریاں کر رہی ہے تو اس کو وہ بودھر ہی نہیں کرتا وہ اس کو لٹ گو کرنے دیتا ہے اسی طرح والدین کو رولانا بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے وَخْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اور ان پر رحم کرتے ہوئے ان کے ساری سے ان کے آگے جھکے رہو والدین کے آگے ہمبل رہو جھکے رہو اور ان کے حق میں دعائیں کرو وَقُلْ رَبِّرْ حَمْهُمَا رَبِّرْ حَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِیرًا کہ اے رب ان پر رحم فرمائے جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے محبت و شفقت سے پالا تھا تو یہاں ان پر رحم کرتے ہوئے یعنی رحمت و شفقت کی نظر سے ان کو دیکھو غصے سے مت دیکھو ان کے ساری سے آگے جھکے رہو اور ان کے لئے دعائیں کرو اور پھر یہ ہے کہ کندھے جھکا کے رکھو اپنا پوسٹر بھی ایسا رکھو جس سے تکبر ظاہر نہ ہو بلکہ آجزی کہ آپ ماباب کے آگے یعنی جھکے میں بازو کہتی ہوتا ہے کہ اولاد زیادہ قابل ہو جاتی ماباب بڑھا پر میں پہنچ کر پڑھ لکھ کر بھی سب کچھ بھول جاتے تو اولاد جو ہے وہ جب جوان ہوتی ہے اور جان پکڑتی ہے تو پھر وہ ماباب کے مقابلے ماباب سے بھی آگے نکلنے لگتی تو ایسے میں بھی انسان کو کبھی یہ ظاہر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم آپ سے بہتر ہیں آپ کو کچھ پتہ نہیں یہ دیکھیں عام طور پر بچوں کے اندر یہ چیز کتنی آگئی ہے کہ ماباب کو ماباب کو بے وقوف سمجھتے بھلے ماباب کچھ نہ سمجھ بھی ہو یا نہ سمجھی کی بات بھی کریں تو ان کو بار بار یہ احساس دلانے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ یہ ان کے اوپر بڑا گرہاں گزرتا ہے کہ جس بچے کو انہوں نے پیدا کیا اور اس کی اگلی پکڑ کے اس کو چلنا سکھایا آج وہ انہیں سکھا رہا ہے تو یہ چیز بھلے آپ صحیح ہو اور ماباب غلط ہو پھر بھی ان کے آگے ہمبل رہیں بحث مباعثہ نہ کریں اور والدین میں سے بھی پھر ماں حسن سلوک کی زیادہ مستحق ہے ابو غرارہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں اس نے پھر پوچھا آپ نے پھر وہی جواب دی پھر پوچھا تیسری بار بھی آپ نے وہی جواب دی چوتھی بار آپ نے کہا تمہارا باپ ربکم عالمو بما فی نفوسکم جو کچھ تمہارے دل میں اللہ اسے خوب جانتا ہے کہ تم کس دل سے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں ماں باپ تو کتنی محبت سے پالتے ہیں لیکن بچے انتظار میں رہتے ہیں کہ اب یہ کب دنیا سے جائیں گے اور کب ہمارے سر سے یہ بوجھ اترے گا اور کب ہم بھی آزاد ہوں گے تو جو تم دلوں میں سوچتے ہو اللہ اس کو بھی خوب جانتا ہے اس بارے میں یا کسی اور بارے چونکہ یہ پیچھے ماں باپ سے متعلق بات سے ہی ریلیٹڈ ہے اس لیے سب سے پہلے اسی کانٹیکس میں اس کو دیکھنا چاہیے اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ ایسے رجوع کرنے والوں کو ماف کر دینے والا ہے یعنی دل کے خیالات تو اوپر نیچے ہوتے ہی رہیں گے لیکن اگر تمہارا طرز عمل اچھا ہے تم عملی طور پر صالح ہو نیک ہو تو پھر جو رجوع کرے گا اللہ تعالیٰ یعنی اپنی غلطی سے توبہ کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کو ماف کر دے گا یعنی انسان کو جب احساس ہوتا ہے کہ وہ غلط سوچ رہا ہے یا اس کے موہ سے غلط بات نکل گئی ہے تو پھر وہ پلٹ کر اپنا رویہ اچھا کر لیتا ہے تو اس کی غلطی بھی ماف ہو جاتی ہے وَآتِ ذَلْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا اور رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق ادا کرو اور فضول خرچی نہ کرو اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرہ ہے تو یہ تبدیر کیا ہوتا ہے تبدیر کے لئے بذر سے بذر کہتے ہیں بیج کو تو جیسے بیج ایسے پھیلا دیا جاتا ہے نا کھیت میں تو وہ تو بہرحال اگی آتا ہے لیکن بظاہر یوں لگتا ہے جسے مٹی پہ جا کے گم گیا تو اس سے تشبیح دی گئی ہے کہ تم اپنا مال یوں ہی ہر جگہ نہ لٹاتے پھر ہو اور پھر خاص طور پر اب مال کو خواہشات پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا ضروریات پر نہیں تبدیر میں فضول خرچی میں پہلی چیز کیا آتی ہے خواہشات پر خرچ کرنا اور وہ بھی ضرورت سے زائد مثلا ڈیکوریشن کے اوپر بہت زیادہ خرچ کر دینا لباس کے اوپر اور لباس بھی صرف ضرورت کا نہ ہو صرف دکھاوے کا ہو اور اس پر انسان ہزاروں خرچ کر دے اور پھر اسی طرح یہ ناجائز چیزوں میں خرچ کرنا ضروریات میں بھی حد سے زیادہ خرچ کرنا یعنی ایک انسان کی وانٹس ہوتی ہیں ایک اس کی نیڈز ہوتی ہیں اور کچھ نیسیسٹیز ہوتی ہیں نیسیسٹیز پر خرچ کرنے میں تو کوئی حرج نہیں نیڈز جو ہوتی ہیں وہ انسان باز وقت بہت زیادہ بڑھا لیتا ہے یہ بھی نیڈ ہے یہ بھی نیڈ ہے ہر چوٹی بڑی چیز آپ باہر جاتے ہیں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بھی کئی کام آ جائے گی تو اس میں باز وقت کیا کرتے ہیں آپ غیر ضروری چیزیں خرید کر رکھ لیتے ہیں اور وانٹس کی تو پھر کوئی لیمٹی نہیں ہے تو اس میں انسان حد سے پھر بڑھ جاتا ہے اور اسی کو فضول خرچی کہتے ہیں ابو عبید کہتے ہیں میں عبداللہ بن مسعود سے مبذرین کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا ہے وہ لوگ جو ناحق مال خرچ کرتے ہیں یعنی جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے جن کاموں میں جن چیزوں پر وہاں خرچ کرتے ہیں مال زائع کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تمہارے لئے تین باتیں پسند نہیں کرتا ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا ہی سیڈ بیکار کی باتیں مال کو زائع کرنا بکسرت سوال کرنا یہ تین چیزیں جو ہیں یہ اللہ سبحانو تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں اور اگر تم ان نشتداروں مسکینوں مسافروں سے اس بنا پر اعراض کرو کہ ابھی تمہارے پاس دینے کو کچھ نہیں کہ تم اپنے رب کی رحمت سے ایسی توقع ضرور رکھتے اور اس کی تلاش میں ہو تو انہیں نرمی سے جواب دو بعض وقت انسان کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے کی ضروریات پوری کر سکے تو ایسے میں بد اخلاقی سے بات نہیں کرنی چاہیے کہ تم لوگ روز مانگنے آ جاتے ہو یہاں میں نے کوئی فیکٹریاں لگا رکھی ہیں اور ترہ ترہ کی باتیں جو حد سے بڑی ہوئی ہو اور دوسروں کو تکلیف دینے والی ہو وہ نہیں کرنی چاہیے مسئلہ اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ آپ کے پاس بہت کچھ ہے اور آپ سے کرز مانگنے کے لیے آ جاتا ہے اور آپ تو ہینڈ ٹو ماؤت ہیں بظاہر دیکھنے میں چونکہ آپ کبھی اپنی مالی مشکلات کا کسی کے سامنے ذکر نہیں کرتے تو لوگ آپ کو خوشحال سمجھنے لگتے ہیں کہ اس کے موہ سے تو کبھی ایسی کوئی بات ہی نہیں نکلی کہ یہ بھی نیدی ہے لیکن اس وقت آپ واقعی دے نہیں سکتے اور بعض وقت قریبی رشتداری آپ کے ساتھ ایسے معاملات کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کو قریبی سوشل سرکل تو ایسی صورت میں انسان کو پھر اچھے اچھی بات کے ذریعے دوسرے کا دل خوش کر دینا چاہیے اگر وہ مال سے مدد نہیں کر سکتا یا کسی بھی طرح بعض وقت مال نہیں ہوتا بعض وقت کسی کو آپ کی ریڈ چاہیے ہوتی ہے یا کسی کو آپ کا وقت چاہیے ہوتا ہے تو اگر آپ اس وقت مصروف ہیں اور دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے تو بدتمیزی اور بداخلاقی سے پیش نہ آئیں اچھے طریقے سے معذرت کر لیں یا آئندہ کسی وقت کے لیے وعدہ کر لیں اور نہ دو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھ اور نہ ہی اسے پوری طرح کھلا چھوڑ دو ورنہ خود ملامت زدہ اور درماندہ بن کر رہ جاؤ گے یعنی انسان خرچ کرتے ہوئے نہ تو انتہائی بخل کرے اور نہ ہی ہاتھ کھلا چھوڑ دے درمیانی راہ ہے اعتدال کی راہ اختیار کرے بلا شبہ آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق پشادہ کر دیتا ہے اور وہ جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے وہ اپنے بندے سے خبردار ہے وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے ان کی خبر رکھتا ہے اور وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھتا ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے انہو کان بی عبادی خبیرم بصیرا اور مفلسی کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو انہیں اور خود تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں انہیں قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے والدین کے حقوق کے بعد اولاد کے حقوق اور ان میں سب سے بڑ پہلا حق ان کی زندگی کا حق ہے کہ ان کو نہ تو پیٹ کے اندر قتل کرو اور نہ واہر آنے کے بعد اور اس در سے خاص طور پر مت ابات کراؤ اپنے پرگننسی کو کہ تم ان کا خرچ کہاں سے اٹھاؤ گے کیونکہ ہم بہت مٹیریلسٹک ہو کے ہر چیز کو کلکولیٹ کرتے رہتے ہیں کہ اتنی بڑی آمدنی ہے اتنا منتلی خرچ ہوتا ہے اگر ایک اور بچہ آ گیا تو میرا وجہ ٹاؤٹ ہو جائے گا پھر میں کیا کروں گا نہیں اللہ سبحانو تعالیٰ اسی اعتبار سے وسائل بھی پیدا کر دے گا تو بیماری یا کوئی اور ریزن ہو سکتی ہے کہ جس سے انسان یعنی اپنی تحدید اولاد کرے لیکن مال کی وجہ سے مفلسی کے ڈر سے نہیں اس کی اجازت نہیں تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ان کے والدین سے بھی زیادہ مہربان ہے اور اولاد کا قتل جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ وہ بے حیائی اور برا راستہ ہے اور کسی ایسے شخص کو قتل نہ کرو جسے قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے اللہ یہ کہ حق کی بنا پر یعنی قصاص وغیرہ میں اور اگر کوئی شخص ناحق قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے ولی کو پورا اختیار دیا ہے لہٰذا اسے قتل میں ذاتی نہ کرنا چاہی یقیناً اسے مدد دی جائے گی ولی کا اختیار کہا چاہے تو قصاص لے یا دیت ہو یا ماف کر دے اور اگر اسے قتل ہی کرنا ہے تو اس میں ذاتی نہیں کرے گا کہ ایک کے بدلے چار کر دے اس قبیلے کے یا یہ ہے کہ عذیت دے دے کے قتل کرے اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس صورت میں کہ وہ بہتر ہو تا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے اور اہد کی پابندی کرو کیونکہ اہد کے بارے میں تم سے باس پرس ہوگی اللہ اکبر ان الہد کان مسئولا سوچ سمجھ کے وعدے کیا کریں اور سوچ سمجھ کے پھر ان کو نبھایا کریں کیونکہ قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ وعدہ پورا کیا تھا یا نہیں اور وعدہ خلافی جو ہے یہ منافق کے نشانیوں میں سے ہے اور جب تم ناپ کرو تو پورا پورا ناپو اور تولو تو سیدھی ترازو سے تولو یہ اچھا طریقہ ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے اور کسی ایسی بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تجھے علم نہیں کیونکہ اس بات کے متعلق کان آنکھ اور دل سب کی باس پرس ہونی ہے یہ بہت بڑا اخلاقی عدب سکھایا گیا ہے اور بہت زبردست اصلاح کی گئی ہے تو امت کو اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اچھے well thought خیالات کو اور وہمی باتوں کو آپس میں mix نہ کیا جائے قطادہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے یہ نہ کہو میں نے دیکھا حالانکہ تم نے دیکھا نہ ہو بس لو میں وہم ہو تو تم کو آہ میں نے دیکھا تھا پھلا آیا تھا حالانکہ وہ تو نہیں آیا یہ نہ کہو کہ میں نے سنا حالانکہ تم نے سنا نہ ہو بعض اوقات ہم کہتے ہیں میں نے سنا لیکن سنا نہیں ہوتا تو یہ نہیں کہنا چاہئے اور یہ نہ کہو کہ میں جانتا ہوں حالانکہ تم نہیں جانتے ہاں مجھے پتا ہے اور جب پوچھے کہا ہے تو کہتا ہے اوہ مجھے بھول گیا نہیں جب تک یقینی بات نہ ہو اس کو مو سے مت نکالو کیونکہ ان سب باتوں کے بارے میں بھی پوچھ گے چھو گی اسی طرح دل کے بعض خیال بھی گناہ ہوتے ہیں یا ایوہ الذین آمن اجتنیبو کثیر من الظن اِنَّ بَعْد الظَنِّ اِفْم اے لوگ جو ایمان لائے ہو بہت سے گمان سے بچو یقیناً بعض گمان گناہ ہوتے ہیں تو وہم و گمان سے کام لینے کی بجائے اور اپنی گفتگو اور سوچ کو وہم و گمان پر رکھنے کی بجائے انسان علم یقینی پر اس کی بنیاد رکھے کیونکہ اِنَّ السَّمَعَ وَالْبَسَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُلَائِكَ كَانَا أَنْهُ مَسْئُولًا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا اور زمین میں اکڑ کر مت چلو نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ بلندی میں پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو عباد و رحمان کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ زمین پر نرمی سے چلتے ہیں متدل چال چلتے ہیں نہ تو عاجزی اور سستی کے ساتھ بہت ہی ڈھیلے ڈھیلے اور نہ ہی بہت تیز بلکہ اپنی ہمت کے مطابق درمیانی چال اور پھر اسی طرح چلتے ہوئے اکڑنا نہیں چاہیے متقبرانہ چال کی ممانت کی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھے یا اپنی چال میں متقبر کو جگہ دے یعنی تقبر والی چال چلے وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا یاد رکھیے ہمارا دین ایک جامع دین ہے جس میں چلنے کا طریقہ تک سکھایا گیا ہے مال خرچ کرنے کا اولاد سے معاملہ کرنے کا والدین سے معاملہ کرنے کا اپنی شرم و حیاء کا سوچنے سمجھنے کے بارے میں کہ کس طرح انسان کو بولنا چاہیے کس طرح سوچنا چاہیے کون سا کون سا پہلو زندگی کا ایسا ہے جس کے بارے میں رہنمائی نہیں کی گئی یہ سب کام ایسے ہیں جن کی قواہت آپ کے رب کے ہاں ناپسندیدہ ہے یہ سب حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہیں اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہ بنانا ورنہ ملامت زدہ اور دھتکارے ہوئے بنا کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے یہ سب سے بڑا جرم ہے کیا تمہارے رب نے بیٹے دینے کو تو تمہیں چن لیا کیا تمہارے رب نے بیٹے دینے کو تو تمہیں چن لیا اور خود فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا کتنی بڑی گناہ کی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو ہم نے اس قرآن میں حقائق کو مختلف طریقوں سے بیان کیا تاکہ لوگ کچھ ہوش کریں مگر ان میں نفرت ہی بڑھتی گئی آپ ان سے کہیے اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہوتے جیسا کہ یہ مشرق کہتے ہیں تو وہ اللہ صاحبِ عرش سے مقابلہ اور وہاں تک پہنچنے کے لئے ضرور کوئی راہ تلاش کرتے یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اللہ کے مقابل ہو اور پھر وہ نعوذ باللہ اللہ کی جگہ نہ لینا چاہے اور اس کا مقابلہ نہ کرے وہ پاک ہے اور ان باتوں سے بہت بلند و برتر ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں بلکہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی کوئی چیز ایسی نہیں لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے کیونکہ ہر ایک اپنا طریقہ ہے انہو کانا حلیمن غفورا وہ بڑا بردبار اور معاف کرنے والا ہے آپ دیکھیں ساری کائنات تو تسبیح کر رہی ہو اللہ کی تعریف بیان کریں اور ہم چھپ کر کے بیٹھے بے ہوں اور اللہ کا ذکر نہ کریں تو اللہ کے محبوب کیسے ہو سکتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے عبداللہ بن وسود کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھاتے وقت کھانے کی تسبیح سنتے تھے یعنی آپ ہم کو سنواتے تھے ایک اور موقع پر آپ نے مٹھی میں کچھ کنکریاں لے کر صحابہ کرام کو ان کی تسبیح سنوائی میں ان کی آواز رہز کر دی گئی ہوگی اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان ایک مخفی پردہ حائل کر دیتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تو گویا قرآن پھر ان کے دلوں تک تھرو نہیں ہوتا ہم نے ان کے دلوں پر ایک پردہ چڑھا دیا ہے کہ وہ اس قرآن کو سمجھ ہی نہ سکیں اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور جب آپ قرآن میں اپنے اکیلے رب کا ذکر کرتے ہیں تو وہ نفرت سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں تو وہ نفرت سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں یہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں پر پردہ پڑ جاتا ہے جن کو قرآن کے اکامات اچھے نہیں لگتے ہیں وہ ان کی حکمت کو نہیں سمجھتے ہیں اور پھر سننا ہی نہیں چاہتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں تو کس بات پر لگاتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں جو وہ سرگوشی کرتے ہیں جب یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم ایک سہر جدہ آدمی کی پیروی کر رہے ہو یعنی دوسروں کو بہکاتے ہیں آپ کی طرف آنے سے غور کرو آپ کے لئے کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں یہ لوگ ایسے بھٹکے ہوئے کہ ابراہ نہیں پاسکتے بھلا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہمیں اثر نو پیدا کر کے دوبارہ اکٹھا گیا جائے گا آپ اسے کہیں خواہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہ بن جاؤ یا اس سے سخت اور مخلوق جو تمہارے جی میں آئے تو وہ بھی بن جاؤ اللہ پھر بھی پیدا کر لے گا یا دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لئے کچھ مشکل نہیں پھر پوچھیں کہ ہمیں کون دوبارہ زنا کرے گا آپ کہیے کہ وہی پیدا کرے گا جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا پھر وہ آپ کے سامنے اپنے سر ہی لائیں گے اور پوچھیں گے کہ ایسا کب ہوگا آپ کہیے کہ شاید وہ وقت قریب ہو جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی تعریف کرتے ہوئے پکار کے جواب میں حاضر ہو جاؤ گے اور یہ خیال کر رہے ہوگے کہ تم دنیا میں تھوڑی ہی دیر ٹھہ رہے تھے دنیا کی زندگی آخرت میں بہت چھوٹی نظر آئے گی وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ اللَّتِيهِ اَحْسَن میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہی بات زبان سے نکالیں جو بہتر ہو یہاں پھر اللہ تعالی بڑے پیار سے بات کر رہے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي میرے بندوں سے کہہ دیجئے اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں ان بندوں کی تو اگر ہمیں رب کا بندہ بننا ہے عباد الرحمان بننا ہے تو لازم ہے کہ اپنی زبان کو سنبھال کر رکھیں زبان سے اچھی بات ہی نکالیں کیونکہ شیطان لوگوں میں فساد ڈلوا دیتا ہے جتنے بھی ریلیشنشپ کی خرابی ہوتی ہے اس کا آغاز زبان سے ہی ہوتا ہے کوئی سخت کلمہ سخت جملہ کوئی گالی کوئی جھگڑے کی بات اور یہ انسان کو شیطان اکساتا ہے کہ اب کہو اس کو اور اس کو سبق سکھا دو اور اس کا مو بند کر دو اور اس کو چپ کرا دو یہ آئندہ تمہیں کبھی کچھ کہا نہ سکے اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ شیطان انسان نے کرواتا ہے جس کی نتیجے میں انسان دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات بعض اوقات ہمیشہ کے لیے خراب کر کے رکھ رہے تھے اور اس میں آپ دیکھئے کہ بہت سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں زبان کی بہتیاتی سے آپ اس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں زبان کی بہتیاتی سے تو بہت ضروری ہے کہ ہم سب زبان کو سنبھال کر استعمال کریں سوچ سمجھ کر بولیں پہلے تولو پھر بولو اور یہ پوری امت کو عدب سکھا دیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سلام عام کرنا اور اچھا کلام کرنا ایسے عامال ہیں جو بخشش کو واجب کر دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کونسی چیز جنت کو واجب کرتی ہے فرمایا تم امدہ کلام اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو یہ دو چیز انسان کو جنت میں لے جاتی ہیں تمہارا رب تمہارے حال سے خوب واقف ہے وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو عذاب دے اور اے نبی ہم نے آپ کو ان کا وقیل بنا کر نہیں بھیجا جو مخلوق آسمانوں میں اور زمین میں ہے آپ کا رب انہیں خوب جانتا ہے اور ہم نے بعض نبیوں کو دوسروں پر فضیلت دی اور دعوت کو ہم نے زبور عطا کی آپ ان سے کہیے ان کو پکارو جنہیں تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو وہ تم سے تکلیف کو نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ کوئی اس سے قریب تر ہو جائے وہ اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں وہ اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں بلا شبہ آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے اہلِ عرب میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو جنہوں کی عبادت کرتے تھے تو جن جو تھے ان میں سے کچھ مسلمان ہو گئے اور وہ اللہ کا خرب چاہنے لگے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتے تھے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے کیونکہ رب کا عذاب ہے یہ ایسی چیز جس سے ڈرہ جائے تو ان لوگوں کی طرف کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایسے جنہوں کو پوچھتے تھے اور ان کو وسیلہ بناتے تھے کہ یہ آگے ہمارے مسائل حل کروائیں گے اور ہماری بخشش کروائیں گے وہ تو اب خود بھی رب کی رحمت کی امیدوار ہیں اور عذاب سے ڈرتے ہیں یعنی تو جس بھی مخلوق کو پکارو گے in another sense تو اس مخلوق کو تو خود رب کی رحمت کی ضرورت ہے چاہے کوئی بزرگ ہو چاہے کوئی زندہ ہو چاہے کوئی فوت شدہ ہو چاہے فرشتے ہو چاہے انبیاء ہو سب کے سب کس چیز کے مطلع شہی ہیں کس چیز کے طلبگار ہیں کہ اللہ کی رحمت ہو جائے ان پر اور اللہ کی عذاب سے بچ جائیں اور اللہ کی طرف جانے کا راستہ ان کو مل جائے وَإِمِّن قَرِيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُحْلِكُوهَا کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر دیں یا سخت عذاب نہ دیں یہ بات کتاب میں لکھی جا چکی ہے یعنی جب جب بھی بستیوں والے غلط کام کریں گے اللہ کی غضب کو دعوت دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کر دیں گے قبل یوم القیامہ اور قیامت کے دن تو سب کوئی تباہ کر دیا جائے گا جو بات ہمیں موجزے بھیجنے سے رکھتی ہے ہم ان کے ایک اور سوال کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ پہلے لوگ انہیں جھٹلاتے رہے ہم نے قوم سموت کو ایک اونٹنی باز موجزے کے طور پر دی تو انہوں نے اس سے ظلم کیا اور موجزے تو ہم صرف درانے کی خاطر ہی بھیجتے ہیں موجزے تو ہم صرف درانے کے لیے ہی بھیجتے ہیں اور جب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کا رب لوگوں کو گھیرے ہوئے ہوئے اور جو نمائش یعنی واقعہ میراج ہم نے آپ کو دکھائی اور وہ درخت جس پر قرآن میں لانت کی گئی ہے زقوم کا درخت انہیں ان لوگوں کے لیے بس ایک آزمائش بنا رکھا ہے ہم انہیں ڈراتے رہتے ہیں مگر تنبیح ان کی سرکشی میں اضافہ ہی کرتی چلی جاتی ہے اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب فرشتوں نے اسے سجدہ کیا کہنے لگا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تُو نے مٹی سے پیدا کیا ہے پھر کہنے لگا بھلا دیکھو یہ شخص جسے تُو نے مجھ پر بزرگی دی ہے اگر تُو مجھے قیامت کے دن تک محلت دے دے تو میں چند لوگوں کے سوا ان کی تمام تر اولاد کی بے خور نہیں کر دوں گا لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ اَحْتَنِكَنَّا کا مطلب ہوتا ہے میں ان پر قبضہ جمع لوں گا یعنی تمہاری اولاد تمہاری نہیں رہے گی میں اسے اپنا بنا لوں گا اور یہ ہم میں سے بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں بچے ہمارے پیدا ہم نے کیے سکھایا پڑھایا ہم نے خرچ ہم نے ان پر کیا تعلیم ہم نے ان کو دی لیکن جب بڑے ہوئے تو کوئی بات سننے کو تیار نہیں کیا ہوا کون ان کو اچک کے لے گیا شیطان کیونکہ اس نے یہ چیلنج دیا تھا کہ اگر مجھے قیامت کے دن تک محلت مل گئی تو میں ابن آدم کو نہیں ابن آدم کی اولاد کو نسل در نسل بہکاتا رہوں گا ابو غریرہ سے مربیہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ہر پیدا ہونے والے بچے کو بچے کی کوک میں کچھکے لگاتا ہے لیکن مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کیا تم دیکھتے نہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کس طرح چیخ کر رو رہا ہوتا ہے صحابہ نے ارز کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا یہ تب ہوتا ہے جب شیطان اس کی کوک میں کچھکے لگاتا ہے یعنی پیدا ہوتے ہی اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے ابن عباس کہتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو کچھکا لگاتا ہے پس اگر وہاں اللہ کا ذکر کیا جائے تو وہ چلا جاتا ہے اور اگر نہ لیا جائے اللہ کا نام تو بچے کے دل پہ جم جاتا ہے وہی سے وہ اس کو اپنا بنا لیتا ہے تو اس لیے جتنے بھی مسلمان بیٹیاں ہیں مائے ہیں خاص طور پر اس بات کا اعتمام کریں کہ جس وقت بچے کی پیدائش کا وقت ہو اس وقت پاس یا قرآن لگا ہوا ہو یا کوئی پڑھ رہا ہو یا کوئی یعنی ذکر اذکار اس وقت کیا جائے تاکہ شیطان جو ہے وہ اس وقت بچے پہ حاوی نہ ہو سکے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جا تجھے محلت دی جاتی پھر اولادِ آدم میں سے جو بھی تیرے پیچھے لگے گا تو تیرے سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی پورا بدلہ ہے تجھ سمیت جہنم ہی پورا بدلہ ہے یعنی تو بھی اور تیرے فالورز سب ہی جہنم میں آئیں گے اور محلت میں کیا تھا اور انہیں گبراہت میں ڈال جنہیں تو اپنی آواز سے گبراہت میں ڈال سکتا ہے اور اس میں محصلی نے کہا ہے کہ شیطان کی آواز جو ہے اس کی جو سوت ہے وہ بانسری باجے اور میوزک کی چیزیں ہیں یہ سب شیطانی آوازیں ہیں جس کے ذریعے وہ بندوں کو فس لاتا ہے اپنے سوار اور پیادے ان پر چڑھا لان مال اور اولاد میں ان کا شریک بن یعنی جس تجھے کھلی چھٹی ہے جس طرح تم چاہے کام کر انڈویجولی انہیں بہکا سکتا ہے تو انڈویجولی بہکا لیں اور فوجیں چڑھا کے اپنی لے جا سکتا ہے تو کیونکہ جتنے جتنے انسان اس کی اس کی قدرت سے باہر نکلتے ہیں ان پر اتنی زیادہ وہ محنت کرتا ہے اور ان سے وعدے کر اور شیطان جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ بس دھوکے کا ہی ہوتا ہے اِنَّ اِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانِ وَقَفَابِ رَبِّكَ وَقِيلَةً جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا قطعن بس نہیں چلے گا میرے بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا چاہے تو ان پر کتنی بھی محنت کرے اور اے نبی آپ کے لئے آپ کے رب کا کارساز ہونا کافی ہے یعنی شیطان کے مقابلے میں آپ رب کی مدد حاصل کریں کیونکہ آپ کے شیطان مسلمان ہو گیا تھا تمہارا رب وہی ہے جو تمہارے لئے سمندر میں کشتی کو چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو یعنی رب کی پہچان نہیں ہے دیکھو تمہاری کشتی کون چلاتا ہے جو وہ جس نے کشتی کو چلنے کی طاقت دے رکھی ہے وہی تمہارا رب ہے یقیناً وہ تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے اور جب سمندر میں تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ کے سوا جس جس کو تم پکارا کرتے ہو وہ تمہیں بھول جاتے ہیں پھر جب وہ تمہیں نجات دے کر خوشکی کی طرف لے آتا ہے تو تم اس سے مو پھیر لیتے ہو اور انسان تو ہے ہی ناشکرا کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ وہ تمہیں خوشکی پر ہی زمین میں دھنسا دے یا تم پر ایسی آندھی بھیج دے جس میں پتھر ہوں پھر تمہیں اپنے لئے کوئی کارساز نہ ملے یاد رکھئے خطرناک راستوں کو عبور کر لینا سمندر کا سفر پار کر لینا جنگل سلامتی سے عبور کر لینا یہ ایک عظیم نعمت ہے جس کو عام طور پر انسان بھول جاتا ہے اور اسی طرح اللہ سبحانو تعالی جس طرح سمندر کی لہروں سے انسان کو بچا کر اس کے جہازوں کو پار لگاتا ہے یا اڑتے جہازوں کو جس طرح وہ صحیح سلامت اپنی منزل تک پہنچاتا ہے تو ان تمام مواقع پر انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے یا اس بات سے بے خوف ہو کہ وہ دوبارہ تمہیں سمندر میں لوٹا دے پھر تم پر سخت آندھی بھیج دے جو تمہارے کفر کی پاداش میں تمہیں غرق کر دے پھر تمہیں ہمارے خلاف کوئی پیچھا کرنے والا بھی نہ ملے یعنی ہوتا یہ ہے کہ انسان مشکل وقت میں اللہ کو پکارتا ہے جب مشکل چلی جاتی ہے تو بھول جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کو یاد دلارہے ہیں کہ کیا پھر تم مشکل میں نہیں پھس سکتے تو آئندہ کے لئے یاد رکھو کہ پھر بھی تمہیں اپنے ربی کے پاس جانا ہے تو اس سے اپنا تعلق درست رکھو بلا شبہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی عطا کی یعنی اس میں تمام انسان شامل ہے کہ ان کو باقی سارے مخلوقات پر فوقیت ہے باقی سب چیزیں اس کے لئے پیدا کی گئی ہیں انسان کے لئے خلق لکم ما فی الاردی جمیعہ تمہارے لئے ہے زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا اور بر و بہر میں انہیں سواری مہیا کی کھانے کو پاکیزہ چیزیں دی اور جو کچھ ہم نے پیدا کیا ان میں سے کثیر مخلوق پر نمائی فوقیت دی جس دن ہم ہر گروہ کو اس کے پیشواہ کے ساتھ بلائیں گے جس دن ہم ہر گروہ کو اس کے پیشواہ کے ساتھ بلائیں گے پھر جس کو اس کا نامہ عمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو ایسے لوگ اپنا نامہ عمال پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا یعنی قیامت کے دن جس کو نامہ عمال دائیں ہاتھ میں مل گیا وہ بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ عذاب سے بچ گیا اور یہاں فتیل کا لفظ ہے جو خجور کی گھٹلی کے پھٹے وہ حصے میں ایک چھوٹی سی دھاگے کی وہ چیز ہوتی ہے دھاگے کی سی یعنی اتنا کم درجہ کا بھی ظلم نہیں ہوگا انسان کو ذرہ برابر بھی نیکی دکھا دی جائے گی اور اس کا عجر بھی ملے گا آج ہم چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو کتنا چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں جبکہ کل ان سب کو بھی وزن ہوگا اور بعض اوقات ہم چھوٹی نیکی دکھاوے کے لیے نہیں کرتے کیونکہ اس پر ہمیں کوئی تعریف نہیں ملنی ہوتی تو ہم اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے اور کچھ پتہ نہیں کہ کل چھوٹی نیکی ہی فائدہ دے جائے وہی کام آ جائے وَمَنْ كَانَ فِيهَا ذِهِ أَعْمَا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ آمَا وَأَدَلُّ سَبِيلًا اور جو اس دنیا میں اندھا بنا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا یہ نہیں کہ فیزیکل اس کی آنکھیں نہیں تھی بلکہ حق سے اندھا بنا رہا ہدایت سے اندھا بنا رہا تو قیامت کے دن بھی اس کو کچھ سجھائی نہیں دے گا بلکہ راہ پانے کے لحاظ سے اندھے سے بھی زیادہ بٹکا ہوا ہم نے آپ کی طرف جو وہی کی ہے قریب تھا کہ یہ کافر آپ کو اس سے بہکا دیتے تاکہ آپ نازل شدہ وحی کے علاوہ کچھ ہم پر افترا کریں کچھ اور گھڑ لیں اور اس صورت میں وہ تمہیں اپنا دوست بھی بنا لیتے اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا بہت جھک جاتے تو یاد رکھئے ایمان میں ثابت قدمی اللہ کی طرف سے ملتی ہے ابن قیم کہتے ہیں بندہ پلک جھپنے کی دیر میں بندہ پلک جھپکنے کی دیر میں بھی اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا کیونکہ وہی تو اسے ثابت قدم رکھتا ہے یعنی اگر اللہ ثابت قدم نہ رکھے تو اس کے ایمان کے تو انسان کے تو زمین و آسمان بھی اپنی جگہ پر قائم نہ رہے اور انسان کا ایمان بھی قائم نہ رہے اس لئے ربنا اللہ تو اسے قلوبنا عبادہ ازہدائتنا کی دعا کی جاتی ہے اور یہ دعا بھی بڑی زبردست ہے اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الہ نفسی طرفت آئین واسلح لی شانی کلہو لا الہ الا انتا کہ اللہ ایک لمحے کے لئے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا ایک لمحے کے لئے بھی کیونکہ وہی لمحہ ہو سکتا ہے کہ شیطان اچھک کے لے جائے اس صورت میں ہم آپ کو زندگی میں بھی دگنی سزا دیتے اور مرنے کے بعد بھی پھر ہمارے مقابلے میں آپ کوئی بھی مددگار نہ پاتے قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو اس سرزمین مکہ سے دل برداشتہ کریں تاکہ آپ کو یہاں سے نکال دیں اور ایسی صورت میں آپ کے بعد یہ لوگ بھی یہاں زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے تو یاد رکھئے دوسروں کو در بدر کرنے والا خود بھی کہیں زیادہ دیر نہیں ٹکا کرتا دوسروں کا برا چاہنے والا دراصل اپنا برا چاہ رہا ہوتا ہے ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے ان میں ہمارا یہی دستور رہا ہے اور ہمارے اس قانون میں آپ تفاوت نہیں پائیں گے اب زوالِ افتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کیجئے اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا التزام کیجئے کیونکہ فجر کے وقت قرآن پڑھنا مشہود ہوتا ہے مشہود ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں یہاں قرآن الفجر سے مراد فجر کی نماز ہے جس میں طویل قرآن کی جاتی یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سارے دن کی نمازوں کے مقابلے میں فجر کی آج اگرچہ رکعتیں دو ہیں لیکن ان میں تلاوت لمبی کرنی چاہیے آپ سب بھی امام تو کرتے ہی ہیں لیکن آپ سب بھی اپنے دن میں جتنی صورتیں پڑھتے ہیں نماز میں ان کے مقابلے میں فجر کی نماز میں زیادہ لمبی صورت پڑھیں لیکن بہت سے لوگ جن کو پھر نید آتی ہے تو وہ چھوٹی سی صورت پڑھ کے بستونے کی کرتے ہیں کہ پھر اٹھ کے کام پہ جانا ہے لیکن جب بیکنڈ ہو کمس کا مصوقت اتمام کرے جمعہ کے دن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں الفلامی میں سجدہ اور دوسری رکعت میں صورت دہر پڑھا کرتے تھے ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھی بھیجے ہیں ان میں ہمارا یہی دستور رہا ہے اور ہمارے اس قانون میں آپ تفاوت نہیں پائیں گے آپ زوالِ آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کیجئے یہ تو ہو گیا تو یاد رکھئے کہ فجر کے وقت فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں اور ابو حریرہ نے کہا اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو یعنی اسی آیت کو پڑھ کے بتایا لیکن اس کے علاوہ بھی قرآن کی تلاوت کرنے کا بہترین وقت جو ہے وہ دن کا آغاز ہے یعنی فجر کے بعد ہے اس وقت پڑھنے کی حیوٹ بنانی چاہیے شایئے تھوڑا سا ہی انسان کیوں نہ پڑھے یا پھر اگر نماز میں لمبا پڑھ چکا ہے تو بھی انشاءاللہ وہ اس کے قائم مقام ہو جائے گا اور رات کو آپ تحجد کی نماز ادا کیجئے یہ آپ کے لئے زائد نماز ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے فرض تھی امت کے لئے نفل ہے این ممکن ہے آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے تو مقام محمود کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو خیامت کے دن اٹھایا جائے گا میں اور میری امت ایک ٹیلے پر ہوں گے اور میرا رب مجھے سبز رنگ کی پوشاک پہنائے گا پھر مجھے اجازت دی جائے گی اور میں وہ کہوں گا جو اللہ چاہے گا پس یہی مقام محمود ہے یعنی اس وقت ساری مخلوق کی زبان سے آپ کی تعریف جاری ہو جائے گی تو جو شخص آزان سن کے یہ دعا پڑتا ہے اللہ رب حضرت دعوت التامہ والی تو قیامت کے دن اس کو ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی اور یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ تحجد جو ہے وہ رات کی نماز کو کہتے ہیں رات کے نوافل کو اس کے لئے جو ایک عام نام ہے جنرک ہے وہ ہے قیام اللہل رات کے شروع میں پڑھیں تھوڑی دیر ٹھہر کے پڑھیں سہری کے وقت پڑھیں سب ہی کو قیام اللہل کہا جاتا ہے ٹھیک اور سب کو یہ جگہ ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رات کے آخری حصے میں نماز پڑھنے کا تھے یعنی پچھلی رات جس کو سہر کا وقت کہتے ہیں تو اس کو اور تحجد کیوں کہتے ہیں تحجد کہتے ہیں نین توڑ کے اٹھنا جو نماز نین توڑ کے اٹھ کے پڑھی جاتی ہے وہ تحجد کہلاتی ہے لیکن عمومی طور پر تحجد یعنی خاص طور پر تحجد اس نماز کے لئے لیکن رات کی ساری نمازوں میں سے کسی وقت کی نماز بھی جو ہے اس کو تحجد کہا جا سکتا ہے یعنی آپ عشاء کے ساتھ بھی تحجد پڑھ کے سو سکتے ہیں چاہے آپ ابھی سوئے نہیں کچھ نوافل ایکسٹرا پڑھ لیں آپ کے تحجد ہو جائیں گے کیونکہ کچھ لوگ دوبارہ نہیں اٹھ سکتے کچھ لوگ سوتے ہیں عشاء کے بعد پھر درمیان میں اٹھتے ہیں اور پھر پڑھ کے پھر سو جاتے ہیں اور پھر دوبارہ اٹھتے ہیں تو جو بھی طریقہ جس کو سوٹ کرتا ہو لیکن فرض نمازوں کے بعد یہ ایک بڑی فضیلت والی نماز ہے رات کے وقت اٹھ کے نماز پڑھنا نوافل پڑھنا اور اس میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اب بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں ترابی فرض ہے ترابی سنت محقدہ ترابی کیا ہے بہت نفل نماز ہے پڑھو گے تو بہت بڑا عجر ہے من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر لہو ما تقدم من زبی جو رمضان کی راتوں کو قیام کرے گا ایمان اور ثواب کی نیت سے اس کے پچھلے سارے گناہ ماف ہو جائیں گے تو یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجَعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانَ النَّصِيرَ اور دعا کیجئے اے میرے رب جہاں بھی تو مجھے لے جائے سچائی کے ساتھ لے جا اور جہاں سے نکالے تو سچائی کے ساتھ نکال اور اپنے ہاں سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے اور دعا کیجئے اے میرے رب جہاں بھی تو مجھے لے جائے سریعت ہو گئے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اور کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا بے شک باطل جانے والا ہی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ اِلَّا خَسَارًا اور قرآن میں ہم جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لئے تو شفا اور رحمت ہے مگر ظالموں کے خسارے ہی میں اضافہ کرتا ہے اللہ اکبر جو ایمان رکھتے ہیں قرآن ان کے حق میں شفا ہے اور ہر طرح کی بیماریوں سے شفا ہے اور رحمت کا باعث بھی ہے یعنی قرآن سے برکتیں اور رحمتیں آتی ہیں ان کی زندگی میں لیکن جو ظالم ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے یا ایمان رکھ کر پھر اس کے اندر سے نقص نکالتے ہیں ان کے لئے پھر یہ نقصان میں ہی اضافہ کرتا ہے ان کو ہدایت کی بجائے اس قرآن سے ہدایت نہیں ملتی بلکہ وہ اور زیادہ دور چلے جاتے ہیں ہدایت سے مجاہد اور قطادہ کہتے ہیں جو بھی اس قرآن کے ساتھ مجلس اختیار کرتا ہے اکیلے یا سب کے ساتھ مل کے جیسے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو جب وہ اٹھ کر جاتا ہے یا تو وہ اضافے کے ساتھ اٹھتا ہے یا کمی کے ساتھ اٹھتا ہے یعنی آ کر کچھ لے کے جاتا ہے یا پھر پہلا بھی گما کے جاتا ہے یہ اللہ کا وہ فیصلہ ہے جو اس نے کیا کہ یہ ایمان والوں کے لئے سرہ سر شفاہ اور رحمت ہے اور وہ ظالموں کو خسارے کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا اور یہ جہاں تک شفاہ کی بات ہے تو اللہ کی کتاب سے علاج کرنے میں کوئی حرج نہیں خاص طور پر سورة الفاتحہ کو لازم پکڑیں جب بیمار ہوں اور عام طور پر بھی اپنے اوپر سورة الفاتحہ پڑھ کے دم کر سکتے ہیں بچوں پہ کر سکتے ہیں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا ایک عورت عائشہ رضی اللہ تعالی کا علاج کر رہی ہے یا ان کو دم کر رہی ہے آپ نے اس سے فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ اس کا علاج کرو کتاب اللہ کے ساتھ علاج کرو پہلے بھی آپ کو بتایا گیا تھا آیات شفاہ کا جس میں قرآن مجید کی وہ خاص آیات جن کے پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاہ کے لیے جو مسنون اذکار ہمیں بتائیں وہ سب ایک کتاب میں اور پنفلٹ اور کارڈ میں جمع کر دئیے گئے ہیں تو جب بھی کوئی بیمار ہو تو دوا لیں اچھی تیمارداری کریں مریض کی لیکن اس میں سب سے بہترین تیمارداری کیا ہے کہ آپ اس پر قرآن پڑھ کر دم کریں اور اسی طرح یہاں یہ کہا گیا کہ ظالموں کے خسارے میں اضافہ کرتا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو ظلم سے بچانا چاہیے ظلم کرنے والے قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ظلم کیا ہے کسی کو اس کے حق سے محروم کر دینا چاہے ایک ماں جو بچے کو دودھ نہ پلا کے اس کے حق سے محروم کرتی ہے یا کسی سے کوئی کام لے کر اس کو پوری عجرت نہ دینا جو اس سے تیع کی گئی ہو یا اسی طرح کی اور بھی گھرے لو زندگی میں آپ مثالیں دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے شوہر کا حق نہ دینا شوہر کا بی بی کو حق نہ دینا بچوں کو اگنور کر دینا ان کی ضروریات پوری نہ کرنا ان کی صحیح تربیت نہ کرنا ان کے اندر ایمان نہ پیدا کرنا تو ظلم کی کئی قسمیں ہیں کل بھی میں نے بتایا تھا نا تین قسمیں بتائی تھی اللہ اور بندے کے بیچ میں بندوں اور بندوں کے بیچ میں اور اللہ کے بارے میں یعنی جسے شرک تو جو ظالم ہوتے ہیں یعنی توبہ نہیں کرتے دوسروں پر زیادتی کرتے ہیں قرآن ان کو فائدہ نہیں دیتا اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ مو پھیرتا ہے اور اپنا پہلو موڑ لیتا ہے نعمتیں جب ملتی ہیں تو بے وفائی کرتا ہے اور جب اسے کوئی مصیبت پڑتی ہے تو مایوس ہو کے رہ جاتا ہے لیکن مومن کیا کرتا ہے نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے مصیبت آتی ہے تو سبر کرتا ہے قُلْ کُلْ لُوِيَ عَمَلُوا عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ عَلَمُوا بِمَنْ هُوَا أَحْدَا سَبِيلًا آپ ان سے کہیے ہر کوئی اپنی طبیعت یا سوچ کے مطابق عمل کرتا ہے لہٰذا تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ سیدھی راہ چل رہا ہے وہ یہ سألونہ کا انہِ روح لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارے اندر کہاں سے آگئی آپ ان سے کہیے روح میرے رب کا حکم ہے بس اللہ کا حکم ہے اور تمہیں تو بس بہت علم میں سے بہت تھوڑا دیا گیا ہے اور تمہیں علم میں سے بہت تھوڑا دیا گیا ہے تم یہ ساری باتیں سمجھ ہی نہیں سکتے اب دیکھئے کہ سرٹن چیزوں کو سمجھنے کے لیے ایک سرٹن لیول کا علم ہونا ضروری ہے مثال کے طور پر کسی مریض کی مرض کو پہچاننے کے لیے ڈاکٹر بننا ضروری ہے ایک سرٹن لیول کا آپ کے پاس علم نہ ہو تو آپ اس بیماری کو نہیں سمجھ سکتے صحیح طور پر ڈائیگنوز نہیں کر سکتے صحیح تشکیص نہیں کر سکتے تو اسی طرح روح کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس ایک سرٹن لیول کا علم ہونا چاہئے وہ ہے ہی نہیں وہ دنیا میں نہیں ہے تو کہاں سے حاصل کرو گے اور کہاں سے روح کو سمجھو گے تو اس لیے فی الحال دنیا میں یہ بس اتنا ہی جان لو کہ یہ رب کے عمر سے آتی ہے تمہارے اندر اور جب رب کا عمر آتا ہے تو چلی بھی جاتی ہے نہ ہم اس کے آنے پر کوئی کنٹرول رکھتے ہیں کہ ہم نے نہیں آنے دینا اور نہ اس کے جانے پر یہ آزاد پنچی ہے اللہ کے حکم سے ہی ہے آتی ہے تو زندگی لاتی ہے اور جاتی ہے تو زندگی بجھ جاتی ہے اور جو کچھ ہم نے آپ کی طرف وحی کی اگر ہم چاہیں تو اسے لے جائیں پھر ہمارے مقابلے میں آپ کو کوئی ایسا مددگار نہ ملے جو اسے واپس لاسکے اللہ یہ کہ آپ کا رب بھی مہربانی فرما دے کیونکہ آپ پر اس کا بہت بڑا فضل ہے آپ ان سے کہیے کہ اگر تمام انسان اور جن سب مل کر قرآن جیسی کوئی چیز بنا لائیں تو نہ لاسکیں گے خواہ وہ سب ایک دوسرے کا مددگاری کیوں نہ ہو میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ صورت بنی اسرائیل جو ہے اس میں قرآن کا ذکر بہت آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اسے سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے اور آپ فرماتے تھے کہ یہ میرے قدیم مال میں سے یعنی ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے ابتدائی دور کی صورتوں میں عموماً توہید کا استدلال ہوتے ہیں دلائل دیے جاتے ہیں قرآن کی اوثنٹیسٹی کو ثابت کیا جاتا ہے ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ہر طرح کی مثال کو مختلف طریقے سے بیان کیا ہے مگر اکثر لوگوں نے اسے تسلیم نہ کیا پس کفر ہی کرتے گئے یعنی اللہ تعالیٰ نے سمجھانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی لیکن کچھ لوگ جو ظالم ہوتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی اور کہنے لگے ہم اس وقت تک اور کہنے لگے ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہ لائیں گے جب تک آپ ہمارے لئے زمین سے چشمہ نہ جاری کر دیں تو آپ اس میں جا بجا نہریں بہا دیں یا آپ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دیں جیسے آپ کا دعویٰ ہے یا اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آئیں یا آپ کے لئے سونے کا کوئی گھر ہو ایک مطالبہ کو یا آپ آسمان میں چڑ جائیں اور ہم آپ کے چڑنے کو بھی نہ مانیں گے حتیٰ کہ آپ ہم پر کتاب نازل کریں جس کو ہم پڑھ لیں آپ ان سے کہیے پاک ہے میرا رب میں تو محض ایک انسان ہوں پیغام پہنچانے والا بات ہی ختم جگڑیں ختم باز وقت ایسا ہوتا ہے زندگی میں کہ کوئی شخص آپ سے بے پناہ حجتیں کرتا ہے یہ بھی غلط ہے یہ کیوں ہے یہ کیوں ہے یہ کیوں ہے تو آپ اس کے جواب میں ایک بات سے اپنی بات ختم کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت دوسروں کو بہت لمبے چوڑے دلائل سے سمجھایا جائے جیسے بچے ہوتے ہیں بعض وقت بڑے ناروا مطالبہ کرتے ہیں انہیں سیل فون چاہیے انہیں گاڑی چاہیے انہیں بس انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب نیا مطالبہ کریں اور جب آپ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا تو پھر وہ ناراض ہوتے ہیں پھر وہ ایک کے بعد ایک دلیل آتے ہیں آپ کے پر پھر ایموشنری بلیک مل کرتے ہیں بس ان کے سر سے وہ بات نکلتی نہیں ایک ہی بات ہوتی ہے بس انہیں وہ چاہیے ایسے میں جو چیز تو درست ہے اس کو انہیں بہت زیادہ بیچاروں کو منتیں ترلی نہ کرنے دیں جو چیز ضرورت ہے خود ہی لے دیں لیکن جو ضرورت کی نہیں اور نہیں لے کے دینی جب ایک دفعہ اگر آپ نے نہ کر دی تو پھر یہ نہیں دو چار دفعہ ستائیں تو پھر آپ نے اچھا یہ لو نہیں اب یہ جو اتنے مطالبے اہل مکہ کرتے تھے تو یہ تھوڑی کیا گیا کہ اچھا تم اتنا جو تنگ کر رہے ہیں تو یہ لو مطالبے تمہارے پورے ہو گئے نہیں جو چیز فائدہ کی نہیں جو کام کرنے کر نہیں اس کو نہیں کرنا اور بچوں کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس بات پر نہ ہو چکی ہے ابھی بات نہیں اب دوبارہ نہیں بات کرنے کی اصل میں کیوں نہیں مانے گئے مطالبے کیونکہ اگر یہ مان لیا جاتے ہیں تو تھوڑے دن کے بعد ایک نیا سیٹ اپ مطالبات آ جاتا اور پھر اور آ جاتا تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہی تھا کہ وہ لوگوں کو کرشمیں دکھاتے رہیں اور ان کو مسہور کرتے رہیں اور ان کو اچھمبے میں ڈالتے رہیں اچھا یہ ہے وہ ہے حیران کون چیزیں بتاتے رہیں اور ہدایت کا کام نہ کریں تعلیم نہ دیں اس لیے جہاں بھی کوئی آپ کو بہت زچ کرے اور بہت لمبی چوڑی باتیں کرے وہاں مختصر بات کرنا سیکھئے کیا کہا خل ان ساری باتوں کے جواب ہیں سبحان ربی پاک ہے میرا رب وہ لاسکتا ہے سارے موجہ لیکن حل کنتو اللہ بشر الرسولہ کیا میں ایک بشر الرسول کے سوا کچھ اور بھی ہوں یہاں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ضرور تھے اور اس کے ساتھ بشر بھی تھے یہ جو ہم نے ایک جھگڑا کھڑا کر رکھا ہے کہ آپ نور سے پیدا ہوئے اور آپ انسان نہیں تھے اور آپ پسایا نہیں تھا یہ ریلیونٹ باتیں ہیں آپ کے آنے کا مقصد سمجھئے آپ کے آنے کا مقصد لوگوں کو مصور کرنا نہیں تھا یہ عجیب و غریب باتیں ہی دکھاتے رہنا نہیں تھا یہ اپنی ذات کے بارے میں عجیب و غریب باتیں بتانا مقصود نہیں تھا آپ اپنے آپ کو منوانے نہیں آئے تھے آپ تو اللہ کا پیغام سنانے آئے تھے تو اسی طرح دائی دین کو بھی اپنے مقصد پر فوکس ہونا چاہیے بعض وقت ہم ایسی چیزوں سے لوگوں کو دین کی طرف لانا چاہتے ہیں کہ ہائے وہ کسی طرح اٹریکٹ ہو جائیں بات یہ کہ جس کے اندر سچی طلب ہے وہ آپ کی سچی بات صحیح اٹریکٹ ہو جائے گا اخلاص میں بڑا بزن ہوتا ہے اپنے اندر سنسیاریٹی پیدا کریں اپنے کاموں کو اللہ کی خاطر کریں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ سمپل طریقے سے بھی کوئی کام آپ کرتے ہیں تو بہت اچھا ہو جاتا ہے بعض وقت کسی پائیو سٹار ہوتیل میں آپ کو وہ سہولت نہیں ملتی کھانے کی جو آپ اپنے مٹی کی ہنڈیا میں کچھ بنا کے ٹیسٹ حاصل کر سکتے ہیں تو بہت سی سمپل چیزیں بیسک چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت بہترین ہوتی ہیں صرف دھوکہ ہوتا نظر کا کہ چکا چوند والی چیزوں کی طرف انسان زیادہ اور آغب ہو جاتا ہے اور متاثر ہو جاتا ہے ان سے تو انسان کو حقیقت پسند ہونا چاہیے لوگوں کے پاس ہدایت آ جانے کے بعد انہیں ایمان لانے سے صرف یہ بات روکتی ہے جو وہ کہتے ہیں کیا اللہ نے انسان کو رسول بنا کے بھیجے آپ ان سے کہیے اگر زمین میں فرشتے اتمنان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم آسمان سے ان کے لئے کوئی فرشتہ ہی رسول بنا کے بھیجتے جب تم انسان ہو تو تمہارے لئے ایک رول مارڈل انسان کی شکل میں ہی آنا چاہیے کیونکہ مقصد پہ غور کرو مقصد پہ نظر رکھو کہ رسول کے آنے کا مطلب کیا ہے آپ ان سے کہیے میرے اور تمہارے درمیان بس اللہ کی گواہی کافی ہے وہ یقیناً اپنے بندوں سے باخبر ہے وہی ہدایت پاسکتا ہے اور جسے وہ گمراہ کر دے تو ایسے لوگوں کے لئے اللہ کے سواب کوئی مددگار نہ پائیں گے اور قیامت کے دن ہم انہیں اندھے مو اندھے گنگے اور بہرے بنا کے اٹھائیں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جب بھی اس کی آگ بجنے لگے گی ہم اسے ان پر اور بھڑکا دیں گے استغفراللہ حسن کہتے ہیں کہ میدان حشر کی طرف جانے سے لے کر آگ میں داخل ہونے تک وہ اندھے گنگے اور بہرے ہوں گے جہنم میں جا کے سب کچھ اب انہیں نظر آ رہا ہوگا ذالک جزاؤہم بی انہم کفر بی آیاتنا یہ آفت یہ مسئیبت ان پر کیوں آئے گی یہ ان کا بدلہ ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے یعنی آخرت کو نہیں مانا تھا کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسے پھر پیدا کر دے اس نے ان کے لئے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے جس میں کوئی شک نہیں مگر ظالم اسے ماننے والے نہیں بس کفری کرتے جاتے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے اگر میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک تم ہوتے تو ان کے خرچ ہو جانے کے اندیشے سے سب کچھ اپنے ہی پاس رہنے دیتے واقعی انسان بہت تنگ دل ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ قَطُورًا قطورہ کا مطلب ہے کنجوس اور مال کو خرچ کرنے سے روکنے والا مال خرچ نہ کرے اور ہم نے موسیٰ کو تو واضح آیات دی تھی تو بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے کہ جب موسیٰ ان کے پاس آئے تو فیرون نے ان سے کہا موسیٰ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے موسیٰ نے جواب دیا تو خوب جانتا ہے کہ ان بصیرت افروض نشانیوں کو اس حسنی نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے اور اے فیرون میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تُو ہلاکی ہو کر رہے گا اب فیرون نے یہ چاہا کہ بنی اسرائیل کو اس ملک سے اکھاڑ پھینکے تو ہم نے اسے اور جو اس کے ہمراتے سب کو غرب کر دیا اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اس سرزمین میں آباد ہو جاؤ پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آئے گا تو ہم تمہیں اکٹھا کر کے لے آئیں گے یعنی دنیا میں تمہاری نسلیں جہاں کہیں بھی بکھر جائیں پھیل جائیں خیامت کے دن ہم تمہیں جمع کر لیں گے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَا هُوَ بِالْحَقِّ نَزَلْ ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا ہے اور حق کے ساتھ ہی یہ نازل ہوا ہے اور ہم نے آپ کو محض بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور قرآن کو موقع بموقع الگ الگ کر کے نازل کیا ہے یعنی ایک ہی دفعہ نہیں آیا قرآن بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے آیا تاکہ آپ اسے وقفے وقفے سے لوگوں کو پڑھ کر سنائیں اور اسے بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے یعنی قرآن تو ایک لائف ٹائم چیز ہے جس سے انسان پائدہ اٹھائے ٹھیک ہے رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ پورے قرآن کا دور کرتے تھے یعنی پوری رویزن ہو جاتی تھی اس کیونکہ قرآن نازل ہی اس مہینے میں ہوا ہے لیکن رمضان گزر جائے تو پھر اتنا نہیں تو تھوڑا 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 انسان اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھے تاکہ آبِ حیات ملتی رہے آپ ان سے کہیے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ اس سے پہلے جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے جب انہیں یہ قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے پھر قرآن کی بات تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے بھی گر پڑتے ہیں یعنی تھوڑی کے بل کا مطلب یہ نہیں کہ زمین پر اپنی تھوڑی رکھ دیتے ہیں جیسے پہشانی رکھی جاتی ہے یعنی ماتے سے سجدہ کرنے کے بلے تھوڑی پر کر رہے ہوتے ہیں نہیں مطلب یہ ہے کہ وہ جھک جاتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ جب آپ جھکتے ہیں تو آپ کی تھوڑی کہاں لگتی جی آپ کی سینے کے تک آ جاتی اور پکار اٹھتے ہیں پاک ہے ہمارا رب یقیناً ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے اور وہ تھوڑیوں کے بل روتے ہوئے گر پڑتے ہیں اور یہ قرآن ان کے خشو کو اور بڑھا دیتا ہے جو بھی علم رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اس مقام تک پہنچے ہو کہ قرآن سنتے ہوئے اس میں خشو و خضو و راجزی ہو ہر قرآن پڑھنے سننے والے کے اندر یہ آجزی آنی ضروری ہے کہ وہ پڑھتے پڑھتے پکار اٹھیں رب کو رو پڑھیں یعنی قرآن ہمارے جذبات کی تسکین بھی کرتا ہے مسلم دارمی میں ابو محمد تیمی روایت کرتے ہیں جسے ایسا علم دیا گیا جو اسے رونے پر مجبور نہیں کرتا وہ اس لائق ہے کہ اسے علم ہی نہ دیا جاتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علماء کی یہ صفت بیان کی ہے علم والے قرآن پڑھ کے سننے ان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں نجاشی کے بارے میں ساتھوے پارے کے شروع میں آپ نے پڑھا تھا وَإِذَا سَمِعُوا مَا اُنزِلَا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت رو رہے تھے یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود تو پڑھ رہے تھے کسی آدمی نے ان کو ٹھوکا دیا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے سار اٹھایا تو دیکھا کہ آپ کے آنسو بہہ رہے ہیں تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن پڑھ کر سن کر رویا کرتے تھے تو ہم سب کو بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے اگر رونا نہیں بھی آتا تو رولانا چاہیے جہنم کی آیتیں پڑھ کے یا کسی بھی طرح کہیں نہ کہیں کبھی سنتے ہوئے ترابی میں کبھی دن کو تلاوت کرتے ہوئے کبھی قرآن کی مجلس میں کسی نے کسی جگہ دل نرم ہونے چاہیے کہ قرآن سے اگر دل نرم نہیں ہوتے تھے یہ سر کوئی انٹرلیکچول ایکٹیوٹی نہیں ہے جسے پہلے میں نیرس کیا تھا نا حضرت عمر جو تھے وہ نماز پڑھاتے ہوئے رویا کرتے تھے اور پچھلی صفوں کے لوگ ان کے اہو بکا سن لیتے تھے آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کر جو نام بھی تم پکاروگے سب اس کے اچھے نام ہیں اس کے سب ہی نام اچھے ہیں اور آپ اپنی نماز نہ زیادہ بلند آواز سے پڑھئے نہ بالکل پست آواز سے بلکہ ان کے درمیان اوسط درجہ کا لہجہ اختیار کیجئے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدَا اور کہہ دیجئے ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ ہی نہ توانی کی وجہ سے کوئی اس کا مددگار ہے وَقَبِّرْهُ تَقْبِیرًا اور اس کی خوب خوب بڑائی بیان کیجئے سورة الْقَحَف سورة الْقَحَف نور دینے والی سورت ہے جو شخص جمعہ کے دن سورة الْقَحَف پڑتا ہے تو وہ دو جمعہ کے درمیان اس کے لیے نور بن جاتی ہے نور روشن کر دیتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورة الْقَحَف کی تلاوت ایسے کی جیسے وہ نازل ہوئی یعنی صحیح طریقے سے پڑھا اس کو تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن اس کی اقامت گاہ سے مکہ تک نور کا سبب بنے گی اور جس نے اس سورت کی آخری دس آیتیں پڑھی پھر درجال نکل آیا تو اس کو کوئی نقصان نہ دے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سورة الْقَحَف کی ابتدائی دس آیتیں یاد کر لے گا وہ درجال کی فتنے سے محفوظ رہے گا شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب یعنی قرآن نازل کیا اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی یہ سیدھا رستہ بتانے والی کتاب ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے سخت عذاب سے ڈرائے اور ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں یہ بشارت دے کے ان کے لیے اچھا عجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہا کریں گے اور ان لوگوں کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا اس بات کا نہ انہیں خود کچھ علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو تھا بہت سخت بات ہے جو ان کے موز سے نکلتی ہے جو کچھ وہ کہتے ہیں سراسر جھوٹ ہے آپ شاید ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں اس غم سے کہ یہ لوگ قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غم اور اتنا غم کہ گویا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں ہمارے غم کیا ہے پھر ہم آپ کو ہم اپنے آپ کو آپ کی امت میں سے قرار دیتے ہیں جو کچھ زمین پر موجود ہے اسے ہم نے اس زمین کی زینت بنا دیا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے یعنی دنیا میں اللہ نے ترہ ترہ کی اٹریکشنز رکھ دی ہیں لیکن ان سب میں ہمارے امتحان ہے کہ ان کے اندر رہتے ہوئے ہم اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں یہ چیزیں ہمیں اللہ کی یاد دلاتی ہیں یا اللہ ہی سے غافل کر دیتی ہیں یہ جو کچھ زمین پر ہے ہم اسے چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں یہ سب ختم ہو جائے گا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غار والوں اور قطبہ والوں کا معاملہ ہماری نشانیوں میں سے کوئی بڑی عجیب نشانی تھا اصحاب القحف کا قصہ یہاں بیان ہو رہا ہے جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو کہنے لگے اے ہمارے رب اپنی جناب سے ہمیں رحمت عطا فرما اور اس معاملے میں ہماری رہنمائی عطا کر ہمیں رہنمائی عطا کر یاد رکھئے کہ یہ کچھ نوجوان بچے تھے جو ایمان لے آئے تھے جو توحید پر تھے جبکہ ان کے وقت کا بادشاہ اور سب لوگ جو تھے وہ شرک پر تھے اور شرکی کی طرف بلاتے تھے تو انہوں نے اپنا دین بچانے کے لیے ہجرت کی تھی ہجرت چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کرنے والے تھے تو اس موقع پر یہ صورتیں نازل ہوئیں تو اس سے یہ ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی جگہ پر رہ کر انسان کا دین ایمان خطرے میں ہو تو اسے وہاں سے نکل جانا چاہیے کیونکہ زمین بسی ہے اور ایسی جگہ تلاش کرنی چاہیے جہاں وہ اللہ کی عبادت کر سکے اور اس جگہ پر نہ رہے جہاں اس کے لیے فتنہ ہو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دور میں لوگوں نے دین کی خاطر اپنا گھر بار رشتہ دار اموال اولاد سب کچھ چھوڑ دی اسی طرح فتنوں سے بچنے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زمانہ قریب ہے جب مسلمان کا بہترین مال بکریان ہوں گی جن کو لے کے وہ پہاڑوں کی چوٹیاں اور بارش کے مقامات کی طرف نکل جائے گا وہ فتنوں سے راہ پرار اختیار کر کے اپنے دین کو بچا لے گا یعنی ایسی جگہوں پر رہنے کی بجائے جہاں پر اس کے لیے دین پر عمل کرنا مشکل ہے اس جگہ کو چھوڑ کر وہاں چلا جائے گا جہاں اس کے لیے سہولت ہوگی کیونکہ آخرت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ دنیا کتنی کمائی ہے پوچھا جائے گا کہ دین کتنا بچایا تو ہم نے انہیں اس غار میں تھپکی دے کر کئی سال تک کے لیے سلا دیا پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ ہر دو فریق میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک حساب رکھتا ہے ہم آپ کو ان کا بالکل سچا واقعہ بتاتے ہیں وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے انہیں مزید رہنمائی بخشی اور ہم نے ان کے دلوں کو اس وقت مضبوط کر دیا جب انہوں نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ ہمارا رب تو وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے ہم اس کے سوا کسی کو الہ نہیں پکاریں گے اگر ہم ایسا کریں تو یہ بید از اقل بات ہوگی تو اللہ سبحانو تعالی نے ان کے ارادے کے بعد ان کو سارے اسباب بھی مہیا کر دیا ان کے دل کو جمع دیا یاد رکھئے جب سچی نیت اور اخلاص کے ساتھ انسان کسی نیکی کے کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لیے رستے بھی بنا دیتا ہے پھر آپ اس میں کہنے لگے یہ ہماری قوم کے لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو الہ بنا رکھا ہے تو پھر یہ ان کے الہ ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر تحمت لگائے اور اب جب کہ تم لوگوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے اور ان کے معبودوں سے جنہیں یہ لوگ پوچھتے ہیں کنارہ ہی کر لیا ہے تو آؤ اس غار میں پناہ لے لو تمہارا رب تم پر اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے معاملے میں آسانی پیدا کر دے گا یعنی ان کے لئے اور تو کہیں جانے کا راستہ نہیں تھا کوئی اور شہر اور کوئی اور ملک اور کوئی اور آبادی تو انہوں نے غار میں ہی جا کے پناہ لے لی آپ دیکھیں گے کہ جب سورج نکلتا ہے تو ان کی غار سے دائیں طرف ہٹ رہتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو بائیں طرف کترا کر غروب ہوتا ہے یعنی ان کے اوپر ڈائریکٹ سن نہیں پڑتا اور وہ نوجوان اس غار کی وسیع جگہ میں لیٹے ہیں یعنی کافی سپیشیس ہے جہاں جا کے وہ سو رہے ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پاسکتا ہے اور جسے وہ بھٹکا دے تو آپ اس کے لئے ایسا کوئی مددگار نہ پائیں گے جو اسے راہ راست پر لاسکے آپ سمجھیں گے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں کیونکہ وہ سائٹز بدلتے تھے ہم ان کی دائیں اور بائیں کروٹ بدلتے رہتے ہیں اور ان کا کتہ اس غار کے دھانے پر اپنے بازو پھیلائے ہوئے ہیں اگر تو انہیں جھانک کر دیکھے تو دہشت کے مارے بھاگ نکلے یعنی ایسا سین ہے وہاں کہ کوئی ٹھہر نہیں سکتا یہ ساری اللہ تعالی نے ان کی حفاظت کے لئے انتظام کر رکھے تھے ان کے کروٹیں بدلوانا ان کے کتے کو وہاں بٹھانا اور پھر ان کو وہاں پر ایسا اندھیرہ ہونا کہ کوئی وہاں داخل ہونے کی جورت نہ کرے اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تین سو نو سال کے بعد دن کے ابتدائی حصے میں گئے تھے اور اٹھے تھے آخری حصے میں تاکہ وہ آپس میں کچھ سوال و جواب کریں ان میں سے ایک نے کہا بھلا تم کتی مدت اس حال میں پڑے رہے ان میں سے کچھ نوجوانوں نے کہا یہی کوئی ایک دن یا دن کا کچھ حصہ جیسے بہت گہلی نین سونے والا جب اٹھتا ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ ٹائم کیا بعض وقت آپ دن میں سو رہے ہوتے اور آپ سوچتے ہیں شاید رات ہے اسی طرح وائس برسا یہی کوئی ایک دن یا دن کا کچھ حصہ اور بعض نے کہا ہے یہ تو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ تم کتنی مدت اس حال میں پڑے رہے اب یوں کرو کہ اپنا چاندی کا روپیہ سکہ دے کر کسی کو شہر بھیجو کہ وہ دیکھے صاف ستھرا کھانا کہاں سے ملتا ہے یاد رکھئے توحید جو شرک سے بچ کے انسان کے اندر ایک پاکیزگی لاتا ہے تو یہ پاکیزگی اس کے سارے مزاج کا حصہ ہو جاتی کپڑے میں جسم کے معاملے میں کھانے پینے میں ازدواجی تعلقات میں ہر چیز میں انسان پھر پاکیزگی کی تلاش میں رہتا ہے وہ گندی چیزوں سے اس کی روح بیزار ہوتی ہے وہاں سے وہ آپ کے لئے کھانے کو کچھ لائے اور اسے نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے یہاں نصف قرآن ہو گیا وہاں اسے نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے یعنی احتیاط کے ساتھ معاملہ کرے ایسا نہ ہو کہ کسی کو آپ لوگوں کو پتا چل جائے انہیں نہیں پتا تھا کہ اتنی مدت گزر چکی ہے کیونکہ اگر ان لوگوں کا تم پہ بس چل گیا تو تمہیں سنگسار کر دیں گے یا پھر اپنے دین میں لوٹا لے جائیں گے اس صورت میں تم کبھی فلاح نہ پاسک ہوگے اس طرح ہم نے لوگوں کو ان نوجوانوں پر متعلق کر دیا تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت بپا ہونے میں کوئی شک نہیں جبکہ وہ آپس میں ان نوجوانوں کے معاملے میں جھگڑا کر رہے تھے آخر ان میں سے کچھ لوگ کہنے لگے یہاں ان پر ایک امارت بنا دو یعنی بلاخر لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ وہی سیون سلیپر سے جو سو رہے تھے یہ وہی بچے تھے جو گم گئے تھے اور پھر اب نکل آئے کیونکہ ان کے پاس وہ زمانے کے کوائنز تھے پیسے تھے کرنسی تھی اور اسی طرح کہ کچھ اور چیزیں بھی تو پھر وہ ان کے رزدیک بہت پائس ہو گئے اور کہنے لگے کہ وفوت ہو گئے تھے اب ان کی قبروں پر مسجدیں بنا دیں ان کا معاملہ ان کا رب ہی خوب جانتا ہے مگر جو لوگ اس جگڑے میں غالب رہے انہوں نے کہا ہم تو ان پر مسجد بنائیں گے تو یاد رکھئے کہ مسجد جو ہے وہ قبروں پر نہیں بنانی چاہیے کیونکہ مسجد اللہ کی عبادت کے لئے ہوتی اور قبر کے پاس مسجد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ قبر والوں کے لئے بھی کوئی دل میں ایسے جذبات ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں کہیں شریک کیا جائے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نوجوان تین تھے چوتھا ان کا کتہ تھا کچھ کہتے ہیں پانچ تھے چھٹا ان کا کتہ تھا یہ سب بے تکی ہاکتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں وہ ساتھ تھے اور آٹھوہ ان کا کتہ تھا آپ ان سے کہیے میرا رب ہی ان کی تعداد کو ٹھیک ٹھیک جانتا ہے اور عام طور پر مشہور ہے کہ ساتھ تھے سیون سلیپرز لہٰذا آپ سرسری سی بات کے علاوہ ان سے بحث میں نہ پڑھئے پھر وہی بات آگئی نا کہ لوگ جب بہت زیادہ آرگیومٹس کر رہے ہوں تو اس میں اس کو لمبا نہ کریں اسے طول نہ دیں بلکہ مختصر بات کریں اور ان کے بارے میں کسی سے کچھ پوچھئے نہیں نہیں اس کسی چیز کے متعلق یہ بھی نہ کہیے کہ میں کل یہ ضرور کر دوں گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ سے ان کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے کہا میں کل بتا دوں گا تو پندرہ دن تک وہی نہیں آئی تو اس پر آپ کو کہا گیا کہ آپ کسی بھی کام کے بارے میں انشاءاللہ کے بغیر بعدہ نہ کریں اللہ یہ شاء اللہ اللہ یہ کہ اللہ چاہے اور اگر آپ بھول کر ایسی بات کہہ دیں تو فوراں اپنے رب کو یاد کیجئے اور کہیے کہ امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں صحیح طرز اول کی طرف میری رہنمائی کرے گا وہ نوجوان اپنے غار میں تین سو سال ٹھہرے رہے اور کچھ لوگوں نے نو سال زیادہ شمار کیے آپ ان سے کہیے اللہ ہی بہتر جانتا ہے جتنی مدت وہ ٹھہرے رہے اسی کو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں معلوم ہیں وہ کیا ہی خوب دیکھنے والا اور سننے والا ہے ان چیزوں کا اللہ کے سوا کوئی کارساز اور منتظم نہیں اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا یہ بھی توحید کا حصہ ہے کہ ہر چیز پر اختیار صرف اللہ کا ہے اے نبی جو کچھ آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے آپ کے اپنے رب کی طرف کتاب میں سے ساری اے نبی جو کچھ آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے آپ کے اپنے رب کی کتاب میں سے انہیں وہ پڑھ کر سنا دیجئے کوئی اس کے ارشادات کو بدل دینے کا مجاز نہیں اگر کوئی ایسا کرے تو آپ اللہ کی سوا اس کے لئے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مطمئن رکھئے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ غریب لوگوں کا ساتھ نہ چھوڑیے کیسی صحبت ہونی چاہیے ان لوگوں کی جو اللہ سے غافل نہ ہو اللہ کو یاد کرتے رہیں اور وہ اس کی رضا چاہتے ہیں آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں یعنی یہ آپ کی آنکھوں کے تارے ہونے چاہییں کہ دنیاوی زندگی کی زینت چاہنے لگیں یعنی یہ قربانیاں کر کے جو اپنا گھر بار چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہیں اسحاب السفہ غریب مسلمان آپ ان سے اپنے نگاہ نہیں پھیریں گے نہ ہی آپ ایسے شخص کی باتیں مانیے جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے غافل شخص کی بات نہیں ماننی چاہیے کہ حق تو وہ ہے جو تمہارے رب کی طرف سے آ چکا اب جو چاہے اسے مان لے اور جو چاہے اس کا انکار کر دے ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی کناتیں اسے گھیرے ہوئے ہیں اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں پینے کو جو پانی دیا جائے گا وہ پگلے ہوئے تامبے کی طرح گرمہ گرم اور ان کے چہرے بھونڈ ڈالے گا استغفراللہ کبھی مایکرویو سے اچانک کلیف ہوتی ہے کتنا برا ہے یہ مشروب اور کیسی بری ہے آرامگاہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو یقینا ہم اس کا آجار ضائع نہیں کرتے جو اچھے کام کرتا ہو یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے اور باریگ ریشم اور اطلس کے سبز کپڑے پہنیں گے وہاں وہ اچھی مسندوں پر تکھیہ لگا کے بیٹھیں گے یہ کیسا اچھا بدلہ ہے اور کیسی اچھی آرامگاہ ہے آپ ان سے ان دو آدمیوں کی مثال بیان کیجئے جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ اتا کیے تھے اور ان کے گرد خجور کے درختوں کی بار لگائی تھی اور ان دونوں کے درمیان قابل کاش زمین بنائی تھی یہاں ایک اور قصہ بتایا جا رہا ہے یہ دونوں باغ اپنا پورا پھل لائے اور بار آور ہونے میں کوئی قصر نہ چھوڑی اور ان کے بیچوں بیچ ہم نے نہر جاری کر دی تھی اسے ان درختوں کا پھل ملتا رہا تو ایک دن وہ گفتگو کے دوران اپنے ساتھی سے کہنے لگا میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور افرادی قوت بھی زیادہ رکھتا ہوں میرے چانے والے بھی پڑے ہیں یہی کہتے کہتے وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اس حال میں وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا تھا اور کہنے لگا میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی اجڑ بھی سکتا ہے اور نہ ہی میں یہ گمان کرتا ہوں کہ قیامت قائم ہوگی اور اگر مجھے اپنے رب کے ہاں پلٹا کر لے جایا بھی گیا تو میں یقیناً اس سے بہتر جگہ پاؤں گا کیسے پریب میں ہوتا ہے انسان غلط کام کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے رہی میری بات تو اللہ ہی ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو یہ کیوں نہ کہا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اور اللہ کی توفیق کے بغیر کسی کا کچھ زور نہیں پیچھے انشاءاللہ کا سکھایا گیا اور یہاں ماشاءاللہ کا یہ کلمات ہماری زندگی کا حصہ ہونے چاہیے بھلا دیکھو اگر میں مال اور اولاد میں تم سے کم تر ہوں تو این ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ عطا کر دے کتنا اپٹمسٹک اپروچ ہے اور تیرے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے یعنی یہ دن بدل بھی تو سکتے ہیں جس سے وہ چٹیل میدان بن کر رہ جائے اس کا پانی گہرا چلا جائے اور تو پانی نکال بھی نہ سکے آخر یوں ہوا کہ باغ کے پکے ہوئے پھل کو عذاب نے آ گیرا اور جو کچھ وہ باغ پر خرچ کر چکا تھا اس پر اپنے دونوں ہاتھ ملتا رہ گیا وہ باغ اپنی چھتریوں پر گرا پڑا تھا اب وہ کہنے لگا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا اللہ کے سوا کوئی جماعت ایسی نہ تھی جو اس کی مدد کرتی اور وہ خود بھی صحفت کا مقابلہ نہ کر سکا اب اسے معلوم ہوا کہ مکمل اختیار تو اللہ برحق کو ہے وہی اچھا ثواب دینے والا اور انجام بخیر دکھانے والا ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ دولت پر بھروسہ کرتے ہیں تو دولت ڈھلتی چھاؤں ہوتی ہے وہ کسی کی بھی وفادار نہیں ہوتی مال کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے ڈھل جانے والا اسے ہمیشہ آپ کے پاس نہیں رہنا وہ کسی نہ کسی وجہ سے وہ آپ سے کسی اور کی طرف چلا جائے گا اس لئے جب تک وہ آپ کے پاس ہے خوب فائدہ اٹھا لیں آخرت بنا لیں نیزن کے لئے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجئے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا جس سے زمین کی نباتات گھنی ہوئی پھر وہ نباتات ایسا بھوس بن گئی جسے ہوایں اڑائے پرتی ہیں اور اللہ ہر چیز پر مقمل اختیار رکھتا ہے یہاں دنیا کو پانی سے تشبیح دی گئی ہے کیونکہ پانی بھی ایک حالت میں قائم نہیں رہتا دنیا کی بھی ایک حالت نہیں رہتی اور دنیا انسان کے لئے آزمائشوں کی جگہ بنی رہتی تبدیلیوں کی جگہ یہ مال اور بیٹے تو محض دنیا کی زندگی کی رونک ہیں ورنہ آپ کے رب کے ہاں باقی رہنے والی نیکیاں ہی ثواب کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں اور اچھی امیدیں لگانے کے لحاظ سے بھی اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو بالکل چٹیل اور ہموار دیکھیں گے اور ہم لوگوں کو جمع کریں گے تو ان میں سے کسی کو بھی باقی نہیں چھوڑیں گے تو ان میں سے کسی کو بھی باقی نہیں چھوڑیں گے قیامت کے دن کوئی بھی بچ کے نہیں جا سکے گا کوئی کہیں بھی نہیں چھوڑ سکے گا اور وہ اپنے رب کے حضور صف بستہ پیش کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے آخر تم ہمارے پاس اسی طرح آگئے جیسے ہم نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا بلکہ تم تو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ہم نے تمہارے لئے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا تھا بعدے کا وقت سے مراد آخرت کا دن اور نامہ عمال ہر ایک کے سامنے رکھ دیا جائے گا تو آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ عمال کے مندرجات سے ڈر رہے ہوں گے کہیں گے ہائے ہماری کم بختی اس کتاب نے نہ تو کوئی چھوٹی بات چھوڑی اور نہ ہی کوئی بڑی بات سب ہی کچھ ریکارڈ کر لیا اور جو کام وہ کرتے رہے سب اس میں موجود پائیں گے اور آپ کا رب کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا پس سے یہ پتا چلتا ہے کہ انسان کے کبیرہ گناہوں کے علاوہ صغیرہ گناہ بھی لکھے جاتے ہیں اور قیامت کے دن ذرہ برابر بھی نیکی اور بدی انسانیں جو کی ہوگی وہ اس کے سامنے آ جائے گی تو انسان چھوٹے گناہوں سے بھی بچے اور معمولی سمجھ جانے والی بات کو پر بھی اللہ سے سوال کرے اور وہ واقعے یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اپنے رب کے حکم سے سر تابع کی کیا تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے ایک ایسا برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں میں نے تو انہیں نہ اس وقت گواہ بنایا تھا جب آسمان اور زمین پیدا کیے تھے اور نہ اس وقت جب خود انہیں پیدا کیا تھا اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا بھی نہیں اور جس دن اللہ مشرقوں سے فرمائے گا ان معبودوں کو تو بلاؤ جنہیں تم میرا شریک خیال کرتے تھے وہ انہیں پکاریں گے تو صحیح مگر وہ معبود انہیں کوئی جواب نہ دیں گے اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کا گڑھا یعنی جہنم مشترک کر دیں گے تو یاد رکھیے قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا اور مجرم جب دوزخ کو دیکھیں گے تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور اس سے بچاؤ کی کوئی راہ نہیں پائیں گے اور ہم نے قرآن میں لوگوں کو ترہ ترہ کی مثالوں سے سمجھایا ہے مگر انسان اکثر باتوں میں جھگڑالو واقع ہوا ہے بحث کرنے لگتا ہے وہ نقص نکالنے لگتا ہے اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو انہیں اس پر ایمان لانے اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے کس چیز نہ روک دیا سوائے اس کے کہ وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان سے پہلے لوگوں کا سب معاملہ پیش آ جائے یا عذاب ان کے سامنے آ جائے اکثر قوموں نے یہی حال کیا کہ انہوں نے عذاب کی آنے کا انتظار کیا اور اس سے پہلے مان کے نہ دیئے ہم رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ لوگوں کو بشارت دیں اور ڈرائیں اور کافر لوگ ان رسولوں سے بےہودہ دلائل کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تاکہ وہ ان سے حق کو نیچہ دکھائیں اور انہوں نے میری آیات اور تنبیہات کو مزاق بنا رکھا ہے اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جسے اللہ کی آیات سے نصیحت کی جائے اور وہ اس سے مو پھیر لے یعنی آپ کبھی کسی کو کہتے ہیں یہ بات قرآن میں لکھی ہے ایسا نہیں کرنا چاہئے تو لوگ اس کے اوپر بھی مزاق بنا لے تھے تو یہاں پر اس شخص کو سب سے بڑا ظالم قرار دیا گیا کہ جو آیات کے سامنے مو پھیر لے آیات نہ سننا چاہے اور اپنے وہ سب کام بھول جائے جو اس نے آگے بھیجے ہیں اپنے کرتوت اپنے گناہ ایسے لوگوں کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیئے ہیں کہ وہ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے اور ان کے کانوں میں گرانی ہے اور اگر آپ انہیں راہ راست کی طرح بلائیں بھی تو وہ بھی کبھی اس راہ پر نہیں آئیں گے اور آپ کا رب بہت بخشنے والا اور رحمت والا ہے اور رحمت والا ہے ورنہ جو کچھ یہ لوگ کر رہے تھے اگر ان پر وہ گرفت کرتا تو جلدی ان پر عذاب لے آتا بلکہ ان کے لیے واضح کا وقت مقرر ہے جس سے یہ کوئی پناہ کی جگہ نہ پا سکے گے اور یہ عذاب رسیدہ بستیاں ہیں جب انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا اور یہ عذاب رسیدہ بستیاں ہیں جب انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا تھا یعنی پچھلے انبیاء کی جو قومیں تھی ان کی تباہی اپنے مقرر وقت پر ہوئی اور اب ایک اور قصہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ علم حاصل کرنے کا اس قصہ کے بارے میں آتا یہ ہے کہ ایک شخص نے بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کیا آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا یعنی میں اپنے آپ کو بڑا ہی سمجھتا ہوں کیونکہ میرے علاوہ مجھے اپنے سے بڑا کوئی پتہ نہیں تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ ایک ایسے بندے سے ملیں جو ان سے بھی زیادہ جانتا تھا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ تو اصل میں یہ جتنی بھی چیزیں گزری ہیں پیچھے جاہ ہے حکومت پھر دوسرے قصے میں دولت اور اس تیسرے قصے میں علم اور اگرے قصے میں اختیارات یہ ساری چیزیں جہاں نعمتیں ہیں وہاں بہت بڑی ازمائش اور فتنہ بھی ہیں تو ان کو صحیح طور پر استعمال کرنا چاہیے اور وہ قصہ بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا میں تو چلتا ہی جاؤں گا حتیٰ کہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں یا پھر میں مدتوں چلتا ہی رہوں گا سبحان اللہ علم کا شوق تو یہ ہوتا ہے کہ جب تک میری مطلوبہ جگہ نہیں آتی میں چلتا رہوں گا سفر کرتا رہوں گا اور اس میں سمجھنے کے بات یہ بھی ہے کہ طالب علم کو اپنا علم بڑھانے کے لیے سفر کرنا چاہیے حتیٰ کہ اگر وہ عالم بھی ہو جائے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام عالم تھے اور ان سے پوچھا گیا تھا کہ کوئی اور عالم بھی ہے تو انہوں نے کہا نہیں تو ان کو بھی کہا گیا کہ آپ اپنے آپ کو اور اپ ڈیٹ کر لیں اور آگے بڑھیں اور آج کی ترقی آفتہ دنیا میں آپ دیکھیں کہ سارے یعنی جو سمجھدار علم والے ہوتے ہیں وہ مسلسل اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعا سکھائے گئی تھی وہ کیا تھی وَقُلْ رَبِّ زِدْنِيَنْ مَا اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے کہ جس میں لوگوں نے سال ہا سال علم کے لیے سفر کیے جیسے امام بخاری امام بخاری جو تھے سولہ سال تک سفر کرتے رہے اور بخاری کی حدیثیں جمع کرتے رہے اور پھر انہوں نے ان کو لکھا ایک جگہ ایک ہزار استادوں سے زیادہ سے استفادہ کیا پھر اسی طرح امام بخاری جابر بن عبداللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ نے عبداللہ بن عناس سے صرف ایک حدیث سیکھنے کے لیے ایک مہینے کا سفر کیا تھا اور وہ سفر بھی آج کی طرح کا سفر نہیں تھا بہت مشکت والا سفر تھا لیکن علم کا سفر جاری رکھا یہ سفر سارے اسفار سے زیادہ خوبصورت سفر ہوتا ہے جو علم کے لیے کیا جاتا ہے آپ میں سے بھی کچھ لوگ گھنٹا گھنٹا ڈیر ڈیر گھنٹا دو دو گھنٹے کی مسافت سے بھی آ رہے ہیں سفر کر کے آ رہے ہیں اور اس میں جب سیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو ایک ایک سائٹمنٹ ہوتی ہے جب سیکھ کے واپس جاتے ہیں تو سیکھی ہوئی باتیں دماغ میں پھر پھر آتی ہیں تو یاد رکھئے علم کے راستے کا سفر جنت کا سفر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حصول علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے اب اس سفر پر جاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنے شاگرد یوشہ بن نون کو بھی لے لیا تو اب دونوں سفر کر رہے ہیں فرمہ بلغا مجمع بینیہما نسیہ ہوتہما پھر جب وہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچ گئے تو اپنی مچھلی کو بھول گئے اور اس مچھلی نے دریاؤں میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا پھر جب وہ وہاں سے آگے نکل گئے تو موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا ہمارا کھانا لاؤ اس سفر نے تو ہمیں بہت تھکا دیا ہے تو کبھی کبھی سفر بہت تھکا بھی دیتا ہے اور اس کا اظہار بھی انسان کر لیتا ہے تو کوئی بات نہیں خادم نے جواب دیا بھلا دیکھو جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے تو میں آپ سے مچھلی کی بات کرنا بھول گیا تھا یہ اللہ کے حکم سے ہی آپ مچھلی لے کے چلے تھے اور یہ ایک نشانی تھی کہ جہاں یہ مچھلی زندہ ہوگی چونکہ ظاہر ہے ٹوکری میں ڈال کے لے گئے تھے ٹوکری میں رکھی بھی مچھلی زندہ نہیں ہوتی لیکن اللہ کے حکم سے اس کو ایک جگہ زندہ ہو کے پانی میں جانا تھا کہا وہی تمہاری جگہ ہوگی جہاں خضر تم سے ملیں گے لیکن ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سو گئے اور جو ان کے شاگرد تھے وہ ان کو بتانا بھول گئے اور کافی آگے نکل گئے تو وہ مچھلی دریا میں چلی گئی تھی موسیٰ نے کہا اسی چیز کی تو ہمیں تلاش تھی چنانچہ وہ اپنے قدموں کے نشانوں پر واپس آئے یہ واپسی بڑی مشکل ہوتی ہے وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنے ہاں سے ایک خاص علم عطا کیا تھا اور یہ بندہ کون تھا خضر علیہ السلام ان کی اصل حقیقت نہیں معلوم کہ کوئی انسانی بندہ تھا یا کوئی جن تھا یا کوئی فرشتہ تھا بہرال اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی ڈیٹیج نہیں بتائیں مقصد پر نظر رکھا ہے موسیٰ نے اس بندے خضر سے کہا اگر میں آپ کی پیروی کروں تو کیا آپ اس بھلائی کا کچھ حصہ مجھے بھی سکھا دیں گے جو آپ کو سکھائی گئی کتنی آجزی ہے کہ کیا آپ مجھے سکھائیں گے جو آپ کے پاس علم ہے اس بندے نے کہا آپ میرے ساتھ کبھی صبر نہ کر سکیں گے کیونکہ مولم کو طلب علم کی صعوبتوں مشکتوں کا اندازہ ہوتا ہے بعض لوگ بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں ہم نے یہ کورس کرنا ہے یہ پڑھنا ہے لیکن پھر کیا ہوتا ہے تھوڑے ہی دن میں دھمتہار بیٹھتے ہیں تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا صبر والا علم ہے اس میں تو بڑا صبر چاہیے اتنا صبر تمہارے پاس نہیں یاد رکھئے بڑے مقام تک پہنچنے کے لئے بڑی منزلیں تیہ کرنے پڑتے ہیں اور بڑی منزلیں تیہ کرنے کے لئے زیادہ صبر کرنا پڑتا ہے انسان کو جیسے اگر آپ پھولوں کی پنیری لگا لیں تو وہ اسی سیزن میں آپ کو پھول دے دیتے ہیں لیکن اگر آپ کو درخت لگائے تو کئی سال آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے تو یہ انتظار صبر مانتا ہے اور بعض اوقات آپ اس کے پھل کھا بھی نہیں سکتے تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ کبھی صبر نہ کر سکیں گے اور جس واقعے کی حقیقت کا آپ کو علم نہ ہو اس پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں ان کو معذور بھی سمجھا موسیٰ نے کہا آپ انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے ایکسائٹیڈ ہوں اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا استاد اور شاگرد کے بیچ میں جو رشتہ ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے اگر شاگرد استاد کی بات ہی نہ مانے تو وہ سیکھ نہیں سکتا مثلا استاد کہتا ہے دس دفعہ یا سات دفعہ سبق پڑھ کے آؤ اور وہ نہیں پڑھتا تو کہاں سے پھر اس کو یاد ہوگا تو یہاں پر استاد اور شاگرد کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے اس کا ذکر کیا گیا ہے اور جس واقعے کیا ہے موسیٰ نے کہا آپ انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا خضر نے کہا اچھا اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر مجھ سے کوئی بات نہیں پوچھیں گے نو کوئسچن حتیٰ کہ میں خود ہی آپ کو اس سے آگاہ کروں چنانچہ وہ دونوں چل کھڑے ہوئے حتیٰ کہ کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے اس کشتی میں شگاہف ڈال دیا سراخ کر دیا کشتی میں سراخ کا مطلب کیا ہے سب کو ڈبونا موسیٰ نے کہا موسیٰ نے کہا کیا تم نے اس لیے شگاہف ڈالا ہے کہ کشتی والوں کو ڈبو دو یہ تو تم نے خطرناک کام کیا ہے چپ نہ رہ سکے خضر نے کہا میں نے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ سبر نہ کر سکو گے موسیٰ نے جواب دیا مجھ سے جو بھول ہو گئی اس پر میری گرفت نہ کیجئے اور میرے لئے میرا کام مشکل نہ بنائیے چنانچہ وہ دونوں پھر چل کھڑے ہوئے حتیٰ کہ ایک لڑکے کو ملے جسے خضر نے مار ڈالا تھا جسے خضر نے مار ڈالا موسیٰ نے کہا تم نے تو ایک بے گناہ شخص کو مار ڈالا جس نے کسی کا خون نہیں بہایا تھا یہ تو تم نے بہت ناپسندیدہ کام کیا ختم ہو گیا کمپلیٹ پر اس پارے کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے ایک سیکوز رکھا ہوا تو بہرحال علم کے راستے میں صبر کرنا استاد کی بات ماننا کیونکہ بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا نا انسان کو کہ یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا اور اس کا مقصد کیا ہے اس کی حکمت کیا ہے اور یہ صرف کوئی دینی علمی نہیں دنیاوی علوم میں بھی صبر چاہیے ہوتا ہے ایک ڈگری کو کئی سال چاہیے ہوتا ہے ڈاکٹر بننے کے لئے اس سے بھی زیادہ پڑھنا پڑتا ہے پھر اسی طرح گھر کے کام کاش سیکھنے کے لئے بھی صبر چاہیے ہوتا ہے جب نیا نیا کھانا پکانا سیکھتے ہیں تو جلدی چاہتے ہیں کہ جلدی پک جائے اور پھر اگر جو سکھانے والا یہ کیوں ڈال دیا وہ دیکھے کتنا مسوید دھوا نکل رہا ہے وہ جلنے لگا ہے پانی زیادہ ہو گیا وہ کم ہو گیا تو یہ سارے مرحلیں سیکھنے کے دور میں آتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جو سیریس نالج ہوتا ہے اس کے لئے بہت سیریس نسبی چاہیے ہوتی ہے وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اللَّهَ إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ